السلام علیکم میورس آج کا ہمارا پروگرام سر کے بالوں کے بارے میں ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس زمانے میں بالوں کے مسائل خواتین اور مرد حضرات میں شدت اختیار کر چکے ہیں وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہونا بے رونقی دو شاخہ اور جڑنے کا عمل اس قدر شدید ہے کہ مرد حضرات اور خواتین کوشش کے بوجود بھی ان مسائل سے پیچھا چڑھانے میں ناکام ہیں ہمارے بال ہماری خوبصورت شخصیت کا ایک بنیادی اور لازمی حصہ ہے یہ بھی دیگر جسمانی آزاں کے درہ ہماری برفور توجہ بہتر غزہ اور سازگار ماحول کا تقاضہ کرتے ہیں ویورس آج بھی ایسے افراد جو روزانہ دو بار نہاتے ہیں بالوں میں تیل لگاتے اور انہی گرد و غبار سے محفوظ رکھتے ہیں ان کے بال دوسروں کی بنسبت محفوظ ہیں ہمارے بالوں کے سادہ سی مثال پودے کی ہے ایک ہی طرح کے زمین میں لگے پودے نے گہداشت ابو ہوا اور خوراق کے فرق سے مختلف حالت میں دکائی دیتے ہیں جن پودوں کو بروقت پانی کاد اور عمدہ نگہداشت محسر آتی ہے وہ دوسروں کی بنسبت محفوظ مضبوط شاداب اور توانہ ہوتے ہیں اس کے برعکس ویسی ہی زمین میں لگے ہوئی پودے مناسب خوراق ماحول اور بہتر نگہداشت نہ ہونے کی وجہ سے کمزور مرجائے ہوئی اور بے جان دکائی دیتے ہیں ویورس یہی معاملہ ہمارے بالوں سے پیش آتا ہے بالوں کے سیاہ رنگت قائم رکھنے کے لئے فولات کے مخصوص مقدار کا ہماری خوراق میں شامل ہونا ضروری ہے بالوں کے مضبوطی کے لئے اور اس کے بڑھوتری کے لئے سلفر، زینک، آئیوڈین اور کلورین وغیرہ کی مطلوبہ مقداروں کا ہمارے خون میں پایا جانا بھی لازمی ہے ان سب سے زیادہ اہم اکسیجن کی وافر مقدار کا خون میں ہونا اور سر کے طرف دورانی خون کی روانی کا متناسب ہونا بھی بالوں کی حفاظت، نوش و نماء اور مضبوطی کے لئے ضروری مانا جاتا ہے اب آپ خود غور فرمالیں کہ ہماری خوراق کس قدر متوازن ہے ہمارے کانے پینے کی روٹین تو بس پیٹ برنا، لذت حاصل کرنا اور مزے کا حصول رہ گیا ہے بالوں کی ہر طرح کے مسائل سے بچنے کا واحد حل، میاری، عمدہ، بیلنس اور غزائیت سے برپور غزہ کانے میں پوشیدہ ہے ویورز آج سے ہی اپنی غزہ کو جان چیئے، موفید اور موظر کے فرق کو سمجھئے اور بھلے تھوڑا کائے لیکن عمدہ اور میاری خوراق کا انتخاف کیجئے اس طرح کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ دو تین مہینوں میں ہی نہ صرف بالوں کے مسائل حل ہونا شروع ہوں گے بلکہ کئی ایک دیگر آوارز بھی آپ کا پیچھا چھوڑ جائیں گے ویورز بالوں کی حفاظت کے لیے آج میں آپ کو ایک نہایت آسان نسخہ بتانی جا رہا ہوں اس کا ہم انشاءاللہ تیل بنائیں گے تو ویورز گرتے بالوں کو روکنے کے لیے اور بالوں کو لمبہ کرنے کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے جو میں ابھی آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں ویورز تو آج کے نسخے کے لیے ہمیں صرف تین چیزیں چاہیے زیتون کا تیل دو سو پچاس ایمل پیاز ایک عدد میڈیم سائز کا پیاز درمیانی درجہ کا اور لیسن یہ تقریباً بیج دانی تو سب سے پہلے لیسن اور پیاز کا تیل نکال لیں اور اس کو زیتون کے تیل میں مکس کر لیں اب اس تیل کو پانچ گھنٹے تک دوب میں رکھ دیں پانچ گھنٹے گزرنے کے بعد اب آپ یہ تیل بوتل میں محفوظ کر لیں اب آپ روزانہ اس تیل کو سونے سے پہلے بالوں کی جھڑوں میں اچھی طرح لگا لیں صبح اپنے بالوں کو کسی بھی ہربل شیمبو سے دو لیں تو ویورز یہ ایک مکمل دیس علاج ہے جس کا کوئی نقصان بھی نہیں بہترین نتائج کے لئے ہفتے میں دو سے تین بار لازم استعمال کریں اور ہیرت انگیز فوائد حاصل کریں اسلام علیکم ویورز آج کی ہماری ویڈیو ہلدی ملا پانی کے فوائد پر ہے ہلدی اپنے اندر جادوی خواست رکھنے والا مسالہ ہے اور اس کا باقاعدہ استعمال نہایت اہیرت انگیز نتائج دے سکتا ہے ایک چمچ ہلدی میں چوبیس کیلوریز چکنائی فائبر اور پروٹین پایا جاتا ہے اس میں مادنیات اور فولاد بھی پائی جاتی ہے اور یہ طاقتور انٹی اکسیڈنٹس سے برفور ہے ہلدی کو زمانہ قدیم سے پاکستانی بھارتی اور چینی ثقافت میں مختلف دعاوں میں استعمال کیا جاتا رہا ہے اس کا سب سے حیران کن فائدہ زخموں کو برنا ہے زمانہ قدیم میں جب کسی کو چھوٹ وغیرہ لگ جاتی یا اس سے درد ہوتا تو اسے نیم گرم دودھ میں ہلدی ملا کر دیا جاتا تھا کیونکہ ہلدی زخموں کو ٹھیک کرتی ہے اور دردوں میں کمی لاتی ہے یہ ایک قدرتی پین کلر ہے بلغم کو ختم کرنے کے لئے ہلدی کمال کی چیز ہے اگر آپ دن کا آغاز ہلدی والے پانی سے کرتے ہیں تو اس کے استعمال سے آپ کو بہت فائدے ہوں گے ایک تو یہ کہ آپ کو تکاوٹ نہیں ہوگی سستی اور غنودگی سے چھڑکارہ مل جائے گا آپ کا میدہ ٹھیک سے کام کرے گا نظام حازمہ درست ہوگا ہلدی آپ کے دل کو بھی مضبوط بنائے گی خون کے تنگ شریانوں کو کولتی ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتی ہے جوڑوں کے درد میں ہلدی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے جسم میں ہر طرح کی سوزش دور کرتی ہے جگر سے زہریلی مادے خارج کرتی ہے شگر کے مرض میں مبتلا مریض ہلدی ضرور استعمال کیا کریں ہلدی جسم میں قوت مدافعت بڑھاتی ہے کینسر سے محفوظ رکھتی ہے پیپڑوں کے امراض میں نہایت مفید ہے صبح نہار موہ ہلدی استعمال کرنے کا طریقہ نوٹ کر لیں پیورز اب میں آپ کو ہلدی کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں تو آپ یہ نوٹ کر لیں ہلدی کو صبح نہار موہ استعمال کرنے کا طریقہ سن لیں ایک گلاس پانی میں دو چھٹکے کے برابر ہلدی مکس کر کے پی لیں یاد رہی اس کے استعمال کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے ذاقہ کے لئے آپ اس میں شہد بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے آپ کو انشاءاللہ وہ تمام فائدے حاصل ہوں گے جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں ہے بلغمی مزاج کے مریض جو نزلہ سانس رکام دمہ کانسی جیسے امراض میں مقتلہ ہیں وہ ہلدی کے ساتھ دو چھٹکی کالی مرش کا پاڈر شامل کریں تو یہ کمال کی چیز بن جائے گی حاملہ خواتین اور دودھ پیلانی والی مائے ہلدی کو استعمال کرنے سے پرہنس کریں السلام علیکم نگستہین موسیقی 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 سلام علیکم ویورز دنیاوی خواہشات ہیں جو دن با دن بڑھتے جا رہی ہیں ان خواہشات کو پورا کرنے کے لئے انسان شب و روز محنت میں لگا رہتا ہے جس کی وجہ سے انسان کا آرام سے دور ہوتا چلا جاتا ہے انسان کے کام کرنے کے اوقات بڑھ جاتے ہیں اور آرام کا وقت انتہائی کم رہ جاتا ہے ایسی مصروفیات کے وجہ سے نیند کے کمی خوراک کے کمی زیادہ سوچنے کا عمل بڑھ جاتا ہے ایسی تمام صورتحال میں انسان دماغی کمزوری کی طرف تیزی سے بڑھنے لگتا ہے تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دماغی کمزوری کی ہونے کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں جن میں نیند کے کمی خوراک کے کمی زیادہ سوچنا شامل ہے اس کمزوری سے نجات حاصل کرنے کے لئے بہت سے عدویات لوگ استعمال کرتے ہیں مگر ان عدویات سے بھی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا تو اس کا انشاءاللہ آج ہم آسان علاج آپ کو بتائیں گے جو آپ اپنے خود گھر پہ بنا سکتے ہیں صرف دو چیزیں آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ اس سے آپ کا دماغ کو بہت فائدہ ہوگا اچھا جی یہ نسخہ خالص اکثر حکومانی دماغ کے لئے ہی تجویز کیا لیکن اس کے فائدے اور بھی بہت بے شمار ہے جیسے کہ اگر آپ کو آسابی کمزوری ہے آپ کے ہاتھ کامتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ کو جسمانی کمزوری ہے دبلہ پن ٹائپ کا آپ کا جسم ہے کمزور سا لاغر سا اگر آپ کا جسم ہے تو یہ نسخہ انشاءاللہ اس کے لئے بھی نہایت مفید ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک چیز باہر سے مانگوانی ہے جس کا نام ہے ایک فندک ویورز آپ کے آسانی کے لئے میں فندک آپ کے سامنے اس ویڈیو میں بھی دیکھانے کے کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو خریدنے میں آسانی ہو پانسو گرام فندک لینا ہے آپ نے دو سو گرام چینی لینی ہے تو فندک کا استعمال کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے اس کو سب سے پہلے چھیلنا ہے اس کے اندر کا جو مغز نکلے گا آپ نے اس کو باریک پیس لینا ہے جیسے کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں میں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ کو ایک دکانے کے لئے یہ پیس کے رکھا ہوا ہے پہلے سے تو آپ نے تقریباً اس کو ایسا پیسنا ہے یا اس سے بھی باریک پیس لینا ہے اس سے گرینڈر کرنا ہے پیسنا ہے کر سکتے ہیں ان دونوں کو مکس کرنا ہے پھر دھوائی آپ کی تیار ہے اور اب کرنا یہ ہے کہ آپ نے دن میں یعنی چوبیس گھنٹی میں کسی بے وقت ایک وقت اس کے لئے آپ مقرر کر دے چاہے صبح ہو یا شام رات کو یعنی سونے سے پہلے صرف آپ نے ایک چمچ پورڈر اس کا لینا ہے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو نیم گرن دھودھ کے ساتھ لے اور نہیں تو اس کو آپ پانی کے ساتھ بھی کہا سکتے ہیں یہ عمل آپ نے کم سے کم چالیس دن کرنا ہے چالیس دن کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو اپنی جسم میں بہتہاشہ تبدیلی خود نظر آئیے اسلام علیکم قائد اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خمیرہ گاؤزبان امبری جواہردار کے بارے میں ویسے تو خمیرہ گاؤزبان سادہ بھی مل جاتا ہے جس میں جس کے اوپر امبری جواہردار نہیں لکھا ہوتا اس میں اور جواہردار میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے زیادہ نہیں لیکن اس کے فارمولا کے جب تھوڑا سا جو ڈیفرنس ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے اثر میں بہت ہی زیادہ ڈیفرنس پڑ جاتا ہے یہ کچھ امیج ہیں آپ دیکھ لیں کہ خمیرہ گاؤزبان کی یہ جو ہمیں ملتی ہے پیکنگ اس طرح سے ملتی ہے یہ ہمدرد میں مل جاتا ہے کرشی میں مل جاتا ہے ایک دو اور بھی کمپنیز ہیں میں کسی کمپنی کو رکمنٹ نہیں کروں گا آپ کے لئے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ملتی کریں یا ترشی کلے دو نہ ٹھیک ہیں جو بھی آپ کا دل کرے آپ لے لیں لیکن اس کی ڈوز کا خیال رکھیں اس کا ٹائمنگ کا خیال رکھیں کس ٹائمنگ پر لینا ہے اس کی اوپر سے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے اس کے ساتھ کیا پریز کرنی ہے اس چیز کا خیال آپ لازمی رکھیں یہ میں آپ کو بالکل بھی رکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ جیسے دل کرے ویسے کھائیں جب دل کرے جب کھائیں ایسے نہیں کرنا کوئی بھی چیز ہے اس کے کھانے کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے صحیح ٹائم ہوتا ہے اگر آپ وہ صحیح وقت پر کھائیں گے تو وہ اثر کرے گی اگر آپ اس کے کھانے کا ٹائم غلط بنا لیں گے تو وہ اپنا اثر نہیں کرے گی اس کا ٹائم یہ ہے کہ آپ یہ چیز دین میں رکھیں صبح اگر آپ اس کو لیں تو پانی کے ساتھ لینا ہے آدھا چمچ لینا ہے ہم فریج واردہ لیں آپ ساتھا نہ لیں پانی کے ساتھ استعمال کریں اور آدھا چمچ استعمال کرنا ہے اور اس کے دو گھنٹے کے بعد کوئی چیز کھانی ہے کم سے کم ایک گھنٹے کے بعد ویسے صحیح ٹائم تو دو گھنٹے یہ ہے اور اگر آپ کو لینا ہے تو گرم دودھ کے ساتھ آپ لیں اگر آپ کو لیکٹرون کی پرابلم ہے دودھ آپ کو حضم نہیں بھی ہوتا تو کوئی بات نہیں اس کے ساتھ اگر آپ دودھ پییں گے تو دودھ آپ کو لازمی حضم ہو جائے گا کوئی پرابلم نہیں آئے گی 90% یہ بات ہے کہ کوئی پرابلم نہیں آئے گی لیکن اگر آپ کو کوئی پرابلم پھر بھی پریس کرنے بڑھ رہی ہے تو آپ دودھ چھوڑ دیں تھوڑا سا پانی لے لیں لاز کو اس کے ساتھ لے لیں لیکن پھر بھی آدھا سمجھ لینا اس سے زیادہ نہیں لینا دودھ کا ریال لکھیں اور اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے دل کی اور دماغ کی رات کے لیے ہوتا ہے دل و دماغ کی سکون کے لیے ہوتا ہے اور اس سے ہمیں بھوک تھوڑی سی زیادہ لگتی ہے ہماری انتریاں تھوڑی سی پریش ہو جاتی ہیں ہمارے میتے کو یہ تقویت دیتا ہے اور یہ ازمائی چیز ہے بہت ہی زیادہ اور اطلاع اور جریان کے لیے بہت ہی اثر ازمائی چیز ہے آپ لازمیت پر استعمال کریں اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ کشمش کا بانی خون سے گندے کولیسٹرول کا خاتمہ کر کے بلڈ پریشر کو نرمہ لگتا ہے یہ آپ کے دل میدہ اور گردوں کے لیے بھی مفید ہے کشمش فائبر سے برفور میوا ہے اور یہ جلاب کے طرح کام کرتا ہے جس سے قبض جلاب کے طرح کام کرتا ہے جس سے قبض کشمش کی جراسین کش خصوصیات مو کے صفائی میں مدد دیتی ہے اور سانس کی بو کا مسئلہ دور کرتی ہے میڈے کے طرح دیت میں کمی لاتی ہے یہی وجہ ہے کہ باڑی بلڈرز اور اتلکس کشمش کا استعمال عام کرتے ہیں اس میں موجود آئرن پر خوابی یعنی ناہنے کے عارضی سے نجات دلاتے ہیں جبکہ نین کا میار بھی بہتر بناتا ہے جبکہ نین کا میار بھی بہتر بناتا ہے گردو کے صحت کے لئے پوٹاشیم سے برپور ہونے کے وجہ سے ان کا استعمال معمول بنانا گردو میں پتری کا خطرہ کم کر دیتا ہے تو میں آپ کو کشمش کا پانی بنانے کا تاریخہ بھی بتاتا ہوں ایک گلاس پانی میں دو سے تین چمچ کشمش ڈال دیں اور پھر راب در کے لئے اسے رکھ دیں سب سے پہلے کشمش والا پانی پھی لیں اور اوپر سے کشمش کھا لیں بس یہی طریقہ ہے آپ اس کو تبچاہی استعمال کر سکتے ہیں اس کے کوئی سائیڈ ایففٹس نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا ایک ناشتے کے طور پر بھی سان ہے بازار سے آپ کشمش لے لیں تضابیت کی شدت بڑھنے سے جندی امراض جھوڑے کے امراض بھالوں کا گرنا امراض قلب اور کھنسر تک کا خطرہ بھل جاتا ہے آج کشمش کے سارے رات پانی میں اور وہیں سے کشمش کا پر شامل بنانے کا سہی شدت وغیرہ بتانی میں حل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اس فلگ کی افادی کشمش کا پر ناجی کرے افادی اللہ کی افادی اللہ کشمش کا پانی کشمش کا پانی نہار مو یہ پانی پینی سے فوراں حجم ہو کر اپنا کام شروع کرتا ہے کشمش کا پانی خون سے گندے کولیسٹرول کا خاتمہ کر کے بلڈ پریشر کو نرمہ لگتا ہے یہ آپ کے دل میدہ اور گردوں کے لئے بھی مفید ہے کشمش فائبر سے بڑھتا ہے کشمش فائبر سے برفور میوا ہے اور یہ جلاب کے طرح کام کرتا ہے جس سے قبض جلاب کے طرح کام کرتا ہے جس سے قبض کشمش کی جراسین کش خصوصیات مو کے صفائی میں مدد دیتی ہے اور سانس کی بو کا مسئلہ دور کرتی ہے میدے کی اتغابیت میں کمی لاتی ہے یہی وجہ ہے کہ باڑی بلڈرز اور اتلکس کشمش کا استعمال عام کرتے ہیں اس موہ میں موجود آئرن بخوابی یعنی ناہرین کے عارضی سے نجات دلاتے ہیں جبکہ نین کا میار بھی بہتر بناتا ہے جبکہ نین کا میار بھی بہتر بناتا ہے گردو کے صحت کے لئے پوٹاشیم سے برپور ہونے کے وجہ سے ان کا استعمال معمول بنانا گردو میں پتری کا خطرہ کم کر دیتا ہے تو میں آپ کو کشمش کا پانی بنانے کا تاریخ بھی بتاتا ہوں ایک گلاس پانی میں دو سے تین چمچ کشمش ڈال دیں اور پھر رات بر کے لئے اسے رکھ دیں سب سے پہلے کشمش والا پانی پھیلے اور اوپر سے کشمش کالے بس یہی طریقہ ہے آپ اس کو تب چاہیے استعمال کر سکتے ہیں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکس نہیں ہے بلکہ یہ آپ کا ایک ناشتے کے طور پر بھی سان ہے بازار سے آپ کشمش لے لیں تضابیت کی شدت بڑھنے سے جندی امراض جھوڑے کے امراض بھالوں کا گھرنا امراض قلب اور کھن سر تک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اسلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو نہار مو کشمش والا پانی پینی کے فوائد پر ہیں فوائد کے ساتھ ساتھ آج میں آپ کو کشمش کا پانی بنانے کا صحیح طریقہ بھی بتاؤں گا کشمش کو رات پانی میں بگونے سے کشمش میں شامل منرلز نیوٹریشن وغیرہ پانی میں حل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بڑھا دیتے ہیں جگر کے صفائی کے لئے حکومات صدی اسے کشمش والا پانی پلاتے آ رہے ہیں کشمش کا پانی جگر کو فاسد مادوں سے پاک کرتا ہے نہار مویے پانی پینے سے فورا حضم ہو کر اپنا کام شیرو کرتا ہے جگر کی الودگی کو صاف کرتا ہے آنتوں میں جمع ہوئی چکنائی کو دور کرتا ہے جس کی وجہ سے نیا خون بنتا ہے کشمش کا پانی خون سے گند کولیسٹرول کا خاتمہ کر کے بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے کشمش کا پانی آپ کے دل میدہ اور گردوں کے لئے مفید ہے کشمش فائبر سے برپور میوہ ہے اور یہ جلاب کی طرح جس سے قابض سے نجات ملتی ہے اور نظام حازم درست طریقے سے کام کرتا ہے کشمش کی جراسم کش خصوصیات مو کے صفائی میں مدد دیتی ہے اور سانس کی بھوکا مسئلہ دور کرتی ہے میدے کے تضابیت میں کمی لاتی ہے میدے میں تضابیت کے شدت بڑھنے سے جلدی امراض جھوڑوں کے امراض بالوں کا گرنا امراض قلب اور کنسر کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے کشمش میں موجود اجزاء آنکھوں کو ہونے والے نقصان سے تحفظ دیتے ہیں جبکہ عمر بڑھنے کے ساتھ پٹوں کے کمزوری موتیا اور بینائی کے کمزوری سے بھی تحفظ ملتا ہے یہ میں ہوا جسمانی توانائی کے لئے بھی اچھا ذریعہ ہے پروٹین اور دیگر غزائی اجزاء کو جسم میں موثر طریقے سے جذب ہونے بھی مدد دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ باری بلڈرز اور اتلیٹس کشمش کا استعمال عام کرتے ہیں کشمش کا استعمال بے خوابی سے بھی نجات دلاتا ہے اس میوے میں موجود آئیرن بے خوابی یا نین نہ آنے کے جوتی برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے اتنی خوابی یا جاننے کے بعد آپ آج سے ہی کشمش کا باقاعدگی سے استعمال شروع کریں گے بازار سے آپ کشمش لے لیں اچھی طرح دھو کر صاف کر لیں صبح اٹھ سب سے پہلے کشمش والا پانی پی لیں اور اس کے بعد کشمش کالی یہ طریقہ آپ نے کم از کم تین مہینی جھاری رکھنا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد اپنی صحت میں آپ کو خود بخود جادوی تبدیلی نظر آئی اسلام علیکم میور آج جو میں آپ کو نسخہ بتانی جا رہا ہوں اس کو ایک مرتبہ لگانے سے آپ کا چہرہ گورا چمک دار اور فرش ہو جائے گا اس نسخہ کو ریگولر استعمال کرنے سے آپ کے چہرے کے داق دب بھی دور ہوں گے چہرہ بارونک گورا اور نکرا نکرا نظر آئے گا چہرے پر دانی نکلنے کے بعد جو گڑے بن جاتے ہیں یا داق دب آ جاتے ہیں ان کے لئے بھی یہ نسخہ نہایت مفید ہے اس کو آنکھوں پر لگانے سے آپ کے سیاہ ہلکے یعنی ڈار سرکل کا بھی خاتمہ ہوگا تو نسخہ نوٹ کر لیں بہت ہی آسان اور گریلو ہے آپ کو ایک چمچ فریش ایلویرہ چاہیے فریش ایلویرہ اگر آپ کو گھر پر نہ ملی تو آپ بازار سے مانگوا سکتے ہیں ایک چمچ فریش ایلویرہ پلس ایک چمچ دودھ لیں اور ایک چمچ ارک گلاب ان تینوں کو اچھی طرح مکس کر لیں جب تینوں چیزیں ایک بازو یا ہاتھوں پر بھی لگا سکتے ہیں اس کو آپ نے پندرہ سے بیس منٹ لگا رہنے دینا ہے جب یہ خوشک ہو جائے سوک جائے تو پانی کے مدد سے آپ واش کر لیں سابون نہیں لگانا ہے آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ایک ہی مرتبہ لگانے سے آپ کا چہرہ چمک دار فریش ہو جائے گا آپ کا چہرہ بچوں کی معنی معصومیت سے برپور نظر آئے گا یہ بلکل قدرتی نسخہ ہے اس کا کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں کوئی نقصان نہیں ہے انشاءاللہ اس نسخہ کو لگاتار استعمال کرنے سے آپ کو کسی بھی برینڈ کریم مارکٹ سے خریدنے کے ضرورت نہیں پڑے گی السلام علیکم السلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو ہاتھ پاؤ کے جلن سینے کے جلن اور تضابیت کے سستہ ترین علاج پر ہے اکثر زیادہ عمر کے افراد یا جو افراد گھنٹ و بیٹے رہتے ہیں ان کا میدہ کمزور ہو جاتا ہے جس کے باعث کانے کے بعد انہی بدحضمی اور سینہ جلنے جیسے شکایت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان مسائل کا حل آپ ہی کے کچن کے دو سستہ ترین اشیاء میں موجود ہے کانہ حضم کرنے کے لئے میدہ جو ایسیڈ ریلیز کرتا ہے اگر اس کے مقدار کم ہو جائے یا میدہ کانہ حضم کرنے کے لئے کمزور ہو تو یہ شکایت ہر کانے کے بعد ہوتی ہے تیزابیت ہونے کا ایک سبب خالی پیٹ بھی رہنا ہے تو آپ نے زیادہ دیر تک خالی پیٹ نہیں رہنا ہے ہر پانچ چھے گھنٹے کے بعد لازمی کچھ نہ کچھ ٹیسٹ کر لینا شاہی ہے تو آج میں آپ کو اجوائن اور سوم کے چائے کے بارے میں بتاؤں گا جس کے پینے سے انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کے جلن اور تیزابیت سے چھٹکا رہا حاصل ہوگا اجوائن میں تائمول میدے میں گیسٹک جوس کے مناسب مقدار بناتا ہے جس سے میدے کو کانہ حضم کرنے میں مدد ملتی ہے اجوائن پیٹ کے جملہ مراز میں مفید ہے اور اکثر کانوں میں استعمال بھی کی جاتی ہے ٹرنڈی تاثیر رکھنے والی خوش ذائق سوم کے بے شمار فوائد ہیں میدے کے بیماری پیٹ کا پول جانا قبض کی شکایت دور کرنی سمیت اس میں بدحجمی اور تیزابیت کا بھی علاج موجود ہے جبکہ سوم بینائی تیز کرنے کے لئے بھی بہترین غزہ ہے ویورز اب میں آپ سوم اور اجوائن استعمال کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں سوم اور اجوائن کے چائے بنانے کے لئے ایک گلاس پانی میں آدھ کانے کا چمچہ سوم اور اجوائن ملا کر اسی عبال لیں اور رٹنڈہ ہونے پر استعمال کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اجوائن اور سوم کو ملا کر ثابت چبا بھی سکتے ہیں شیر خوار بچوں کو اگر پیٹ میں درد یا گیس کی شکایت ہو تو انہی سوم سب سے پہلے دنیا خوشک دوسو گرام الائچی چھوٹی دوسو گرام اور کونچ بیج یہ دوسو گرام اور ساتھ میں گوند کتیرہ یہ سو گرام ہمیں چاہیے آپ یہ سب لیں اور ان کو مکس کر لیں خوراق کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح دو پہر شام یعنی تین ٹائم اس کو لے سکتے ہیں پانی کے ساتھ ایک چمچ روزانہ اس نسخہ کی برکت سے انشاءاللہ پہلے خوراق سے ہی میدے کی جلن پیشاب کی جلن پخانہ کی جلن یا نالی کے اندر بھی جلن ختم ہوگی اور جسم کے جس حصہ بھی جلن کا شکار ہوگا انشاءاللہ اس کے لیے تیر بہد نسخہ ہے السلام علیکم میورز آج کا ہمارا پروگرام چہرے پر جڑیا اور اس کے علاج پر رہے ہیں اپنی چہرے پر جڑیا دیکھنا کس کو اچھا لگتا ہوگا خاص طور پر تب جب عمر زیادہ بھی نہ ہو اور نوجوانی کا وقت ہی کے چہروں پر جڑیا زیادہ جلدی پڑتی مردوں کے جلد نسبتا زیادہ موٹی ہونے کے باعث ان کے چہروں پر جڑیا تیر سے پڑتی اس کے علاوہ ہرمونز کے مسائل اور بچوں کے پیدائش خواتین کے چہروں پر جلد جڑیاں پڑھنے کی ایک بڑی وجہ ہے جڑیوں سے بچنے کے لئے اور اس کے تدراک کے لئے مجھے حکیم شاہ نظیر صاحب کی ویڈیو پروگرام بہت پسند آیا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ بھی دیکھ بہت فائدہ ہوگا آگ کی ریمیڈی بہت پیاری سی ہے بہت اچھی سی ہے ان خواتین اور حضرات کے لئے جن کے ماتھے پہ بہت زیادہ رنکلز بن جاتے ہیں یہاں تک رنکلز بن رہے ہوتے ہیں تو یہ رنکلز کو ختم کرتی ہے اس کن کو بھی ٹائٹ کرتی ہے لفٹ کرتی ہے اور آپ کو کچھ دنی یوز کرنے سے آپ کم سے کم تین سے چار سال یا پان سال پیش چلے جائیں گے بہت اچھا ریزرل ہے اس کا کلر کو بھی ساف کرتی ہے اس کن کو ٹائٹ بھی کرتی ہے آپ اس کو پورے فیس پہ بھی استعمال کر سکتے کوئی نقصان دی چیز نہیں بہت اچھی ریمیڈی ہے آپ اپنے گھر پہ یہ بھنڈی کے بھیج ہیں اور یہ اس کا پاوڈر ہے بھنڈی کے بھیجوں کا پاوڈر اس کا وزن آپ نے لینا ہے ایک چائے والی چمچ یہ ہے کنو کے چھلکے نسمی کے چھلکے اسے پہنستے ترنج بھی کہتے ہیں کتاب حکمت میں اس کا وزن بھی ایک چائے والی چمچ آپ نے لینی ہے یہ ہے ملتانی مٹی ملتانی مٹی اور یہ اس کا پاوڈر ہے ملتانی مٹی کا پاوڈر اس کا وزن بھی آپ نے لینا ہے ایک چاہ والی چمچ یہ تینوں چیزیں ایک ایک چاہ والی چمچ اس میں اپٹن آپ ڈالیں گے یہ اپٹن ہے کسی بھی اچھی برانڈ کاب لے لیں اپٹن اس کا وزن آپ ڈالیں گے اس میں تین چمچ چائے والے تین چمچ ایسے مکس کر کے آپ رکھ لیں سے اور پھر اس کے بعد آپ کو جتنا لگانا ہو اتنا آپ نے دودھ میں اس کا پیس بنائیں گے اگر آپ کے فیس پہ دانیں موجود ہیں تو آپ پھر ارک گلاب میں اس کا پیس بنائیں گے بہت اچھی ریمیڈی ہے آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے بنائی ہے اور اپنے مشکلات میں آسانی پیدا کریں اس طرح سے اس کو مکس کر لینی ہے اور جب یہ مکس ہو جائے تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس نرم سا بھی پیس بنا سکتے بہت زیادہ سخت نہ بنائیں آپ اس طرح سے آپ نے مکس کرنا اور اس کا نرم سا پیس بنانا ہے زیادہ سخت نہ بنائیں اور آپ دیکھیں یہ بہت اچھا کریمی ٹیپ کا بنے گا آپ اس اپنے ماتھے پر پورے چہرے پر پندرہ منٹ کے لیے یا بیس منٹ کے لیے اس کو لیپ کر لیں جب لیپ کر لیں گے اس کے بعد پانی سپری کریں گے ایک منٹ راب کرنا اور پھر چہرے پھنڈے پانی سے دھولیں یا کسی اچھے فیس واش سے دھولیں یہ روزانہ کرنا ہے آپ نے کم سے کم مہینہ چالیس دن کرنا آپ دیکھ گا آپ کے ماتھے پہ جو رنکلز بن جاتے ہیں یہ اس کو ختم کرے گی یہ چہرے کے رنکلز کو بھی ختم کرے گی اور اس سے کلر بھی آپ کے فیس کا اچھا ہو جائے گا آج کی ریمیڈی آپ کو کیسی لگی کمنٹ ضرور السلام علیکم ایورس آج کی ہماری ویڈیو پرانے سے پرانے قبض کے علاج پر ہیں صحت ہے تو سب کچھ ہے ضروری ہے کہ ہم اپنی صحت کے لئے متوازن غزا کا استعمال کریں صحت من رہنے کے لئے مناسب غزا کا ہونا ضروری ہے دفتری اوقات میں اکثر ہم لوگ باہر کانے کے کانوں کا استعمال شروع کر دیتے ہیں جو وقتی طور پر تو ٹیک لگتا ہے لیکن مایاری کانہ نہ ہو تو صحت کے بربادی کے اس سے بڑی وجہ اور کوئی نہیں ہو سکتی غیر مایاری کانوں کے وجہ سے اکثر ہمارا میدہ خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے قبض کا سامنا اکثر ہمیں رہتا ہے قبض کے مسلسل رہنے سے میدہ اور انتریوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور اس کے باعث بے شمار امراض جنم لیتے ہیں اس لئے صحت مند رہنے کے لئے قبض سے چڑکار پانا بے حد ضروری ہے اس مرض میں مردوں کے مقابلے میں خواتین زیادہ متاثر ہوتی ہیں قبض ٹامن سے برپور غزا کا استعمال کریں پل اور تازہ سبزیوں کو اپنی خوراک میں لازمی شام بازار بند ڈبو والی غزا سے پرہنس کرنے کے ہر ممکن کوشش کریں بعض اوقات چائے کا بے حد استعمال بھی قبض کا ذریعہ بنتا ہے وقت پر کانا کائے دائمے قبض سے مروڑ اور پیچس کی بیماری بھی شدت پکڑتی ہے آج کل ہر دس و آدمی اس مرض میں مبتلا ہے اگر اس کا بروقت علاج نہ کروائے جائے تو کئی بیماریا اس کے باعث پیدا ہو سکتی ہے قبض کی صورت میں ساند سے بدبو آنا پیٹ میں درد پیٹ کا پول بدحض سر درد اور بیچین وغیرہ پیدا ہوتی ہیں دائمی قبض سے نجات کے لئے آج میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں یہ انشاءاللہ بہت عزمودہ نسخہ ہے اس پر آپ عمل کریں اس نسخے کو بنانے کے لئے ہم چاہیے ناریل سو گرام جلابہ باہرر سو گرام مصری سو گرام ان تینوں کو الگ الگ بھاریک پیس لے بھاریک سے بھاریک پیس لے اس کے بعد مکس کر لے بہت مجرب اور زبردست نسخہ ہے جن پر کوئی نسخہ اثر نہیں کرتا وہ یہ لازمی قائم تریقہ خوراق آدھا چمچ رات کو نیم گرم پانی کے ساتھ خواتین کو اکثر حمل کے دوران بھی اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا بہترین حل ہے کہ اس بیماری کو ہونے نہ دیا جائے قبض خواتین کو اس لے بھی زیادہ ہوتی ہے جسم پر فالتو بڑی ہوئی چربی دوران حمل کے کمی بے دائمی سے دائمی قبض سے مکمل نجات مل جائے گی اور اس کے باعث پیٹ کے بیماری بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ السلام علیکم آج کا ہمارا پروگرام ایک بار پھر بالو کے مسائل پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو پیاس کا رس نکال 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 بھی تمام مسائل کا حل انشاءاللہ آج کے نسخہ میں آپ کو بتایا جائے گا بہت ساری ویورز نے ہمیں شکایت کی کہ ہم نے ہر طرح کے نسخے ازمان لیے ہے لیکن ہمارے بال گرنا بند نہیں ہوتے تو اس مسئلے کے لئے بھی یہ نسخہ مفید رہے گا آپ یہ نسخہ ضرور ازمال نسخہ بہت ہی آسان ہے رات کو سوتے وقت آدھا چمچ آملہ پاڈر ایک گلاس پانی میں رکھ دے اور صبح اٹھ نہار مو پانی چاند کر پی لے اس کے پینے سے ویٹامن کے کمی پوری ہوگی اور بال گرنا بند ہوں گے ہمیں بالوں پر تیل لگانے کے ساتھ ساتھ متوازن غزہ بھی کانا ہوتا ہے جو ہم میں سے اکثر لوگ نہیں کاتے اس کمی کو پورا کرنے کے لئے آملہ کا پورڈر بہترین حل ہے اس کے کانے سے آپ کے بال مضبوط ہوں گے اور گرنا بھی بند ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ کا پیٹ بہت محصر ہے حاملہ خواتین اور شگر کے مریض بھی حاملہ کا استعمال کر سکتے ہیں ویورز کھل کے ویڈیو میں ہم نے آپ گرتے ہوئی بالوں کے لئے تیل کے بارے میں بتایا تھا جس میں پیاس کا رس نکال 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 تا اور لحسن کا اور ساتھ زیتون کے تیل بالوں کے مسائل کے بارے میں یہ دونوں ویڈیو ملا کر ایک مکمل نسخہ بن چکا ہے عاملہ پوڈر روزانہ آدھا چمچ پی لینا ہے تو ویورز اس طرح آج ہمارا بالوں کے بارے میں ایک مکمل نسخہ تیار ہو چکا ہے یہ ویڈیو دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو پیاس اور لیسن کا رس نکالنے کا طریق بھی آج جائے گا اسلام علیکم آج میں آپ پیاس کا پیسٹ بنانا سکھاؤں گی جو ہمارے بالوں کے لئے بہت لاپ دھائک ہوتا ہے پیاس کا پیسٹ ہمارے چیزوں میں کام آتا ہے جیسے ہمارے بال جھنڈ نہ بالوں میں پیاس ہفتے میں ایک بار سے دو بار لگ آتا ہمارے ساری پرابلم سول ہو جاتی ہے اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ کر کے دیکھیں اس سے آپ کو کافی فائدہ ملے گا اس لیے میں ایک بڑے سائز کی پیاس لی ہے اس کو میں نے ایسے موٹے موٹے چپ میں کٹ لیا ہے اور پھر میں اس کو گرائنڈ کروں گی اگر آپ کے بال زیادہ لمبے ہو تو آپ دو پیاس لے سکتے ہو لیکن میرے بال لمبے ہیں لیکن ہلکے ہیں اس لیے میں ایک پیاس لی ہوں اس میں ہم گرائنڈر میں ڈالیں گی گ گ پیاس گرائنڈر میں پیاس جیسا نکھیں کہا، ٹھول ساکھا ہے ٹھول ساکھا جیسا بنیادہ موسیقا 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 تیب کریں اگر آپ کو لوگا کریں گے پہلے ہم نے ایک کٹوری رکھا پر ہم نے ایک کپڑا رکھا اب ہم اس کو چھان لیں گے اگر آپ پیاز میں زیادہ پانے ملاتے ہیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جو پیاز کی رس میں رس ہوتا ہے وہ ساکھی ہمارے سر میں فائدہ دیتا ہے ہمارے بالوں کو جننے سے روکتا ہے ہمارے بالوں کو موٹا بناتا ہے ہمارے بالوں کی خوشکی کو دور کرتا ہے اور جویں بھی کم ہوگی ہمارے بالوں کو پکڑے چاروں کونوں کو میں نے ہاتھوں سے پکڑ لیا اب ہمارے بالوں کو چھان لوں گی یہ دیکھئے ایسے کر کے پیاز کا پورا رس نکالیں دیکھو میں نے پورا پیاز کا رس کو نچوڑ لیا ہے میں آپ کو اس کا وہ کھل کے دکھاتے ہوں یہ دیکھئے اب یہ دیکھئے یہ پورا رس اس کا نکل چکا ہے اب جو ہمارے پیاز کی رس ہے اس کو آپ بالوں کے ہر ایک جڑوں میں لگائیں بالوں کو پورے سکیپ میں اچھے سے مساج کریں اور ایک گھنٹے کے لیے اسے سوکھنے دیں جب یہ گھنٹہ ہو جائے تو آپ اسے پہلے تو بھی نہ شیمپو کے دھوائیں پھر آدھے گھنٹے بعد آپ اسے شیمپو کر لیں جیسے آپ کے بالوں میں سے پیاز کی بندبو چلی جائیں تینکیو اسلام علیکم آج کا ہمارا پروگرام چہرے کے دانوں پر ہے چہرے انسان کے خوبصورتی کو بیان کرتا ہے لیکن کبھی کبھی موسم کا اتار چڑھاؤ اور کبھی معاہولیاتی علودگی سے جلد پر دانے اور دبے نمدار ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں جلد کے خوبصورتی متاثر ہوتی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو داغ دبوں سے نجات کے لئے کچھ آسان نسخیں بتائیں گے ویورس ماہرین کے مطابق گریلوی نسخوں سے جلد کی حفاظت کی جا سکتی ہے جو کہ انتہائی آسان اور موفید عمل ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ جب بھی چہرے پر دانے کیل محا سے ابر آئیں تو ان پر ہاتھ نہ لگائیں اور نہیں انہیں نوچے کیونکہ اس سے ہاتھوں کی جراسیم ان پر لگتے ہیں جس سے وہ دانے مزید پھیل جاتے ہیں تو ویورس جلد کے لئے کیرہ ایک انتہائی موفید اور موثر غزہ ہے یہ جلد کو نم رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے چہرے پر لیمو کا استعمال بھی کیل محاسو اور داغ دبوں کو دور کرتا ہے جلد ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے سابون فیسواش اور دیگر چیزوں کا استعمال کرنے سے اجتناب کیا جائے جن میں کیمیکل باری مقدار میں پایا جاتا ہے جبکہ جلد کے لئے سوفٹ کلینرز نرم ملائم ٹاول یا روئی کا استعمال کرنا بہتر ہے ویورس مزید بہترین نسخہ کے لئے میں آپ کے لئے ایک زبردست ویڈیو پلے کرنے لگا ہوں حکیم حافظ شبیر صاحب کی یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں جنہوں نے بہت ہی محسر نسخہ آپ کے لئے پیش کیا ہے جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے چہرے پر دانوں کا نکل آنا چہرے پر خوبصورتی کا ختم ہو جانا کیونکہ چہرہ ایک کھلی کتاب ہوتی ہے تو چہرہ جب تک اٹریکٹیو نہ ہو چہرے کو پرانائی نہ ہو تو چہرہ جو ہے وہ بدنما ہو جاتا ہے اور یہیں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے جس پر بندے کا نور نظر آتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ واقعی انسان جو ہے بہت ہی خوبصورت سیرت سے بھی ہے اور سورت سے بھی ہے تو انسان کے جسم پر چار قسم کے موسم آتے ہیں ایک بچپن ایک لڑکپن اور ایک جوانی اور ایک بڑھاپا تو یہ جو چہرے کے اوپر دانوں کا مرلہ ہے ایسا بدنما ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگ جب دانیں نکلتے ہیں تو اس کو اپنے ہاتھوں سے اپنے انگلیوں سے اس کو دبا دیتے ہیں اور جب وہ دباتے ہیں تو وہ دانیں بدنما کارے رنگ کے وہ بن جاتے ہیں داگ بن جاتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے کہ اس وجہ سے چہرے کی بناوٹ اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے تو پیارے ناظرین اس کا بہت ہی سمپل سا بہت ہی چھوٹا سا علاج میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تو کچھ ایسی حدرات میں نے دیکھ کی ہیں کہ جب چہرے کے اوپر دانیں بن جاتے ہیں تو وہ اس کا علاج کروانے کی بجائے نیم حکیم ڈاکٹروں کے پاس سرے جاتے ہیں کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے بلکہ ان تمام ڈاکٹرز اور طبیب کو میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے انسان کے مزاج کا آپ کو پتا ہونا چاہیے جب تک جسم میں خوشکی گرمی ترشی اور تضابیت ختم نہیں ہوگی فاسد مادے جسم سے ختم نہیں ہوگی آپ کے چہرے کے اوپر رنائی نہیں آئے گی آپ کے چہرے کے دانیں ختم نہیں ہو سکتے تو جیسے جیسے بندہ بچپن سے لڑپن میں آتا ہے اور لڑپن اور جوانی کا جو موسم ہوتا ہے انسان کے اوپر ہے اسی دوران یہ بندے کا جسم گروت کرتا ہے جو چند چیزیں گروت کرتی ہیں وہ میں آپ کو واضح کر دوں بندے کے جو گال ہیں وہ گروت کرتے ہیں بندے کا جو جسم کی ہڈیاں ہیں وہ گروت کرتی ہیں اس کے ران جو ہیں وہ گروت کرتے ہیں عورتوں میں ان کی چیست گروت کرتی ہے اور اس کے علاوہ جسم تو وہ موو کرتا ہی ہے تو جیسے جیسے یہ لڑپن اور جوانی کا موسم ہوتا ہے اسی دورانی دانیں نکلتے ہیں کسی کو کیل والے نکلتے ہیں کسی کو ہلکی سی خارش ہوتی ہے تو وہ دانیں نکل آتے ہیں اور کچھ دوست احباب تو داڑی اس وجہ سے نہیں رکھتے کہتے ہیں جی ہم اس وجہ سے داڑی نہیں رکھ سکتے کہ داڑی کے اندر دانے نکل آتے ہیں خارش ہوتی رہتی ہے وجہ یہی ہوتی ہے میرے پیارے بھائیوں میں ان تمام طبیب کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ایسے جسم سے درشی تضابیت خوشکی اور گرمی کا علاج کریں گے تو انشاءاللہ تعالی چہرے کے اوپر رانائی آئے گی چہرے کے اوپر خوبصورتی آئے گی چہرہ چمکدار ہوگا تو پیارے ناظرین اس کا علاج چھوٹا سا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ صبح اٹھ کر نہار پیٹ رائی رائی کی ایک چھٹکی آپ نہار پیٹ پانی کے ساتھ نگل لیں اس کا آپ نے پاورڈر نہیں بنانا وہ پہلی چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں نہ ہی آپ نے اس کو چبانا ہے تو رائی آپ صبح نہار پیٹ ایک چھٹکی آپ صبح نہار پیٹ پانی کے ساتھ لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹی ہریڈ آپ نے لینی ہے چھوٹی ہریڈ کو آپ نے موں کے اندر آپ رکھ کر اس کو چوسیں دو گھنٹے یا تین گھنٹے چوس لیں اگر کوئی بندہ گھر میں فری ہے یا کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے یا کوئی کام میں لگا ہوا ہے کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہے کوئی بھی کام کر رہا ہے چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں ان کو موں کے اندر یہ رکھ کے کم از کم دو گھنٹے ضرور چوسنا چاہیے تو اس سے انشاءاللہ انسانی جسم میں جو ترشی ہے تضابیت ہے میدے کے اندر ہے اور جگر کے ارد گرد جتنے بھی فاسد مادے کٹھے ہو جاتے ہیں وہ انشاءاللہ بدریہ فضلہ خارج ہو جاتے ہیں اور چہرے کے اوپر رانائی آتی ہے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے یہ میرا بہت ہی آزمودہ سال اس کا ہے میں نے بہت بار مریضوں کو بھی بتایا ہے میں خود یہ یوز کرتا ہوں الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں آج میں ففٹی ٹو کا الحمدللہ ہوں تو یہاں تک پہنچنے کے باوجود میرا فیس بھی بالکل صاف ہے تو بات یہ ہے پیرے ناظرین آپ کو یہ لازمی کرنا چاہیے اگر وہ دوست احباب بہنیں بیٹے بیٹیاں اگر وہ موں کے اندر رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ کڑوی ہے ہم کو یہ تکلیف دیتی ہے کیونکہ اتنی کڑوی تو نہیں ہے تو آپ اس کا صفوف بنا سکتے ہیں پاورڈر بنا سکتے ہیں تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ایک چھٹکی پاورڈر چھوٹی ہے ریڈ کی صبح ناشتہ کے بعد لے سکتے ہیں رات کو کھانے کے بعد لے سکتے ہیں یہ ہے دوسرا طریقہ اور تیسرا طریقہ ایک اور بھی ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم رائی بھی نہیں کھا سکتے کوئی اور طریقہ بتائیں ریڈ کو اس طریقہ ہم نہیں کھا سکتے تو وہ ایسے کریں کہ مٹی کھائے اس کے اندر آپ دو دانے ہریڑ کے خوشک ہریڑ جو ہے وہ آپ ازار سے لے ہیں دو دانے وہ رات کو آپ دو گلاس پانی میں بگو دیا کریں تو صبح اٹھ کر وہ نہار پیٹ پانی پییں گے تو انشاءاللہ تعالی چہرے کی رلائی بھی آئی گی چہرہ خوبصورت ہوگا آپ کو پکھانا ٹھیک آئے گا آپ کو قبض نہیں ہوگی اگر قبض ہوگی تو زہری بات ہے میدہ خراب ہوگا میدہ خراب ہوگا تو وہ ہیٹ دے گا ہیٹ آئے گے تو دل کی دھڑکن بھی تیز ہوگی جگر کی دفعہ ساتھ ماتے آئیں گے دماغ ہر وقت پریشان رہے گا دماغ میں گرمی آئے گی تو یہ تھا سمپل سا ٹاپک جو میں خود بھی یوز کرتا ہوں اور میں یہ نہیں چاہا کہ میں آج آپ سے بھی اس بات کو ضرور شیئر کروں تو میرا نمبر نوٹ کر لیں پیارے ناظرین اگر آپ نے کوئی مشورہ کرنا ہوا ہے اینی ٹائم مجھے فون کر سکتے ہیں 03434167476 پیارے ناظرین اپنا خیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو شفائی کاملہ عطا فرمائے اللہ حافظ میرے پیارے ناظرین السلام علیکم ایورس آج کا ہمارا پروگرام ارک گلاب کے فوائد پر ہے گلاب کے پولوں کو اکثر حسن اور خوبصورتی سے جھوڑا جاتا ہے مشرق میں گلاب کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور اسے کئی مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا گلاب کے پولوں کا ہونا لازمی سمجھا جاتا ہے یہ ایک انتہائی خوبصورت پول ہے جس کے خوشبو سکون اور تازگی کا احساس دلاتی ہے یہ قیمت میں کم مگر خصوصیات کے اعتبار سے انمول ہے اس کے پتیوں کے طرح اس میں سے نکلنے والا عرق بھی بڑے کام کی چیز ہے اس کا سب سے زیادہ استعمال جل کو خوبصورت اور دلکش بنانے کے لئے کیا جاتا ہے اکثر صبح اٹھ کر آپ کی آنکھیں سوچ جاتی ہیں اس کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے کہ جسم میں پانی کے کمی ذہنی دباؤ یا بادی غزہ کا استعمال صبح اٹھ کر اگر آپ کے آنکھیں سوجی ہوئی محسوس ہو تو ان پر عرق گلاب چڑکنے سے سوجن چلی جائے گی اس کے علاوہ آپ روئی کے ٹکڑوں کو عرق گلاب میں بھگو کر بھی آنکھوں پر رکھ سکتے ہیں اس عمل سے آنکھوں کے خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے کلینرز کے طور پر روئی کو عرق گلاب میں بھگو کر اس سے چہرہ ساپ کرنے سے جل میں موجود گرد اور میل کچل ساپ ہو جاتا ہے اور آپ کا چہرہ تردو تازہ لگنی لگتا ہے یہ ایک بہترین انٹی سپٹک بھی ہے عرق گلاب چہرے کو نرم و ملائم کرتا ہے اور اس سے ساپ اور چمکدار بناتا ہے عرق گلاب فیس پیک بنانے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے بیسن کو عرق گلاب میں گول کر چہرے پر لگائیں خوشک ہونے پر دھولیں یہ فیس پیک چکنی جل والوں کے لئے موفید ہے رات کو سونی سے پہلے ملتانی میٹی میں عرق گلاب کا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کا سارا میل کچل ساپ ہو جاتا ہے دونوں مکسچر سے ہی چہرے کو ٹنڈک پہنچتی ہے اور چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے اگر آپ کی جل خوشک ہو تو آپ الویرہ اور عرق گلاب کا پیک بھی استعمال کر سکتے ہیں چہرے میں مناسب نمی برقرار رکھنے کے لئے خوشک جل والوں کی جل پر عرق گلاب مشچرائزر کا کام کرتا ہے اور جل کے کچاوٹ دور کرتا ہے جبکہ چکنی جل والوں کے چہرے پر عرق گلاب کا استعمال زائد چکناہٹ ختم ہو جاتا ہے یہ آپ کی جل میں مناسب نمی برقرار رکھتا ہے ایک چھوٹا چمچ عرق گلاب اور ایک چھوٹا چمچ دودھ میں لاک کر روئی کے مدد سے چہرے اور ہاتھوں پر لگائے اس سے آپ کی جل کی رنگت ایک سے رہتی ہے کہا جاتا ہے کہ چہرہ ہماری جذبات و احساسات اور سوچ کے بہترین نکاسی کرتا ہے اس لئے چہرہ جتنا شفاف ہوگا زندگی کے رنگ چہرے پر اتنی ہی خوبصورت دکھائی دیں گے چہرہ ہماری جسم کا وہ حصہ ہے جو بیرونی آوامل سے براہ راست متاثر ہوتا ہے چہرے کے جل کی حساسیت کا یہ عالم ہے کہ یہ بیماری و تندرستی اور تکالیف کے اثرات سب سے پہلے قبول کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ جسم کی جل کے برعکس چہرے کی جل زیادہ حفاظت کی متعقاضی سمجھ جاتی ہے ماہرین کا موقف ہے کہ جل کے حفاظت کے لئے قدرتی اشیاء کا استعمال جادوی اثرات مرتب کرتا ہے ان اشیاء کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ ہر قسم کے جل کے لئے مفید ہوتی ہیں اور ان کے مذر اثرات بھی نہیں ہوتے ہیں انہی قدرتی اجزاء میں ایک نام ارک گلاب کا بھی ہے ویورس ارک گلاب جل کے لئے ایک گوہر نایاب سمجھا جاتا ہے موجودہ ترقی آفتہ دور میں جلدی امراض کے ماہر اس سے نہ صرف جل کے خوبصورتی بلکہ جلدی بیماریوں کی تدراغ کے لئے بھی استعمال کرنے کا محشورہ دیتے ہیں ارک گلاب جل کے قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے اور جل کے نچلی تہہوں میں پانی کے مقدار قائم رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے ارک گلاب سے چہرہ دویا جائے تو جل ملائم چمکدار اور خوبصورت رہتی ہے تحقیق سے یہ حقیقت بھی سامنے آئی ہے کہ ارک گلاب جل سے پانی کے غیر معمولی اخراج کو روکتا ہے خاص کر مسم گرمہ میں جب پسینے کا زیادہ اخراج ہوتا ہے تو ارک گلاب پسینے کی زیادتی کو روکتا ہے اگر نہانے کے پانی میں کچھ مقدار ارک گلاب کے شامل کر لی جائے تو جلد موتر اور خوشبو دار ہو جاتی ہے جلد کے شادابی کے لئے ارک گلاب سے بہتر شاید ہی کوئی قدرتی شے ہو جلد کے بیماریوں کے خاتمے کے لئے ختم کرنے کے لئے بیش قیمت کمیکل مصنوعات استعمال کی جاتی ہے مگر ماہرینی جلد اس حوالے سے ارک گلاب ہی کو ترجیح دیتے ہیں ان کا مشورہ ہے کہ چہرے کے جلد کو جوریوں سے محفوظ رکھنے اور رنگت نکارنے کے لئے ارک گلاب روزانہ استعمال کیا جائے تو مطلوبہ نتائج حاصل کی جا سکتے ہیں گریلو خواتین کے ہاتھ برطن اور کپڑے دونوں سے اکثر تڑے سخت ہو جاتے ہیں ہاتھوں کے جلد اترنے لگتی ہے اور زخم سے بن جاتے ہیں اگر گلیسرین لیمو اور ارک گلاب باہم ملا کر ہاتھوں پر مالش کی جائے تو ہاتھوں کے جلد کی ملائمت اور نرمی لوٹ آتی ہے ارک گلاب گرد و غبار کو نکال پینکتا ہے اور جلد کو خوشک ہونے سے محفوظ رکھتا ہے گلاب کا ارک نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی مسائل کے لئے بھی مفید ہے ارک گلاب پینی سے کمزور دل اور دماغ کو قوت ملتی ہے لیکن اس حوالے سے یہ ضروری ہے کہ ارک گلاب ملاوٹ سے پاک ہو احسابی دباؤں سے نجات حاصل کرنے کے لئے سکون اور عدویہ کائی جاتی ہے اگر ارک گلاب میں چند قدر زیتون اور شہد ملا کر پیا جائے تو یہ موجزاتی اثرات مرتب کرتا ہے ذہنی تناؤ ختم ہو جاتا ہے اور احساب تمانیت محسوس کرتے ہیں پانی میں گلاب کا ارک شامل کر کے پینی سے بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت حاصل ہوتی ہے اور جسم کے سستی دور ہو جاتی ہے اس ارک کے بیش بہا فوائد کے پیشناؤزر حکماء اسے موثر اور مفید قدرتی دعویہ مانتے ہیں آنکھوں کو تمام امراض سے محفوظ رکھنے کے لئے شفاف ٹنڈا اور خالص ارک گلاب ایک نعمت ہے یہ آنکھوں کو صاف رکھتا ہے عشوبی چسم کی بیماریے سے تحفظ فراہم کرتا ہے ارک گلاب پینی سے جسمانی امراض کی شدت میں کمی آ جاتی ہے ارک گلاب خون میں موجود زہریلی مادوں کی خاتمے کے لئے بھی مفید ہے خون صاف کرتا ہے جس سے جلدی مسائل پیدا نہیں ہوتا ویورس جدید تحقیق نے ثابت کر دیا ہے کہ قدرتی اشیاء میں موجود اجزاء جادوی اثرات کی حامل ہوتی ہیں اور ارک گلاب کی حیرت انگیز فوائد کی بدولت یہ قدرتی نعمت دنیا بر میں مقبول ہے گرمیوں میں سرد کے درد سے نجات کے لئے ارک گلاب کو ماتے پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے یہ ارک نکسیر کے مرض میں بھی مفید ہے ارک گلاب پینی سے قبض دور ہو جاتا ہے بچوں اور حاملہ عورتوں کو ہر مرض میں پلایا جا سکتا ہے پہشاب کے نالی کے زخم میں ارک گلاب کا پینا مفید ہے بچوں اور حاملہ عورتوں کو موسیقا 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 السلام علیکم ویورس آج کا ہمارا پروگرام نظر کی کمزوری کے علاج پر ہے ویورس آنکھ اللہ تعالی کا حسین تحفہ ہیں ان کے کمزور ہونے سے آپ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں آنکھوں کی نظر چاہے قریب کی ہو یا دور کی دونوں ہی صورتوں میں پریشانی اور ذہنی تناؤ سے کمزور ہوتی ہیں بہت سے بچوں کی نظریں پیدائشیں کمزور ہوتی ہیں لیکن نظر کمزور ہونے کی صورت میں پریشان ہونے کے بجائے آنکھوں کی روشنی بڑھانی کی کوشش کرنی چاہیے ویورس آج میں آپ کے لئے ایک نسخہ لے کر آیا ہوں جو کہ نہائیت مجرب ہے بہت سے لوگوں نے اس کا استعمال کر کے چشمہ سے نجات حاصل کی ہے اس نسخے کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کے چھے نمبر اینک بھی اتر جائے گی اور یہ نسخہ چھے سے سات سال کے بچوں سے لے کر ستر اسی سال کے بھوڑوں کے لئے بھی فائدہ من ہے نسخہ بہت آسان ہے آپ نوٹ کر لیں اس نسخہ کے لئے ہمیں جو چیزی درکار ہوں گی وہ میں آپ کی آسانی کے لئے اس ویڈیو میں دیکھانی کے کوشش کروں گا تو سب سے پہلے ہمیں جو چیز چاہیے ہے اس کا نام استخدوس ہے یہ آپ نے پچیس گرام لینا ہے ویورز دوسرے نمبر پر آپ کو سونف لینا ہے اس کا بھی مقدار پچیس گرام تیسرے نمبر پر جو ہمیں چیز چاہیے ہوگی وہ ہے خوشک دھنیا دھنیا بھی تقریباً آپ پچیس گرام لیں گے اور پھر ہمیں چاہیے کالی مرچ کالی مرچ کیونکہ بہت تیز ہوتی ہے اس لئے اس کا مقدار تھوڑا کم کریں گے یہ آپ تقریباً پانچ گرام لے لیں پانچ گرام اس نسخہ میں یہ بہت مفید رہے گا اس سے زیادہ نہیں لینا چاہیے اور اس کے ساتھ ہمیں مغز میٹے بادام چاہیے اور یہ تقریباً ایک سو پچاس گرام چھٹے نمبر پر ہمیں کوزہ مصری یہ بھی آپ نے ایک سو پچاس گرام لینا ہے ساتوہ اور آخری چیز جو ہم نے لینا ہے زیرہ سفید یعنی سفید زیرہ یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینا ہے ویورز ان سب چیزوں کو لے کے آپ نے اس کو پورڈر بنا لینا ہے پورڈر بنانے کے بعد اس کا خوراک کا طریقہ یہ ہے کہ صبح نہ ہر مو ایک چمچ دودھ کے ساتھ ایک چمچ اس کا لینا ہے اور ایک چمچ رات کو سوتے وقت اس کا ریگولر مسلسل استعمال کرنا ہے ایک ڈیڑھ ماہ تک اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوگا لیکن تین ماہ کے مسلسل استعمال تک چھے نمبر کا بھی چشمہ اس سے اتر جائے گا یہ انشاءاللہ ایک گارنٹی اور یقینی علاج ہے نظروں کے ساتھ ساتھ یہ میدہ کی امراض کے لیے بھی بہت مفید ہے اس نسخہ کو آپ نے ضرور کرنا ہے اور تین ماہ کے استعمال کے بعد آپ مجھے اس کا لازمی فیڈبیک بھی دیں انشاءاللہ جس جس کا بھی چشمہ ہے تو یہ تا آج کا نسخہ بہت آسان اور مؤسر ملتے ہیں انشاءاللہ نکس ویڈیو میں ایک اور آسان نسخے کے ساتھ اسلام علیکم ویورز آج کا ہمارا پروگرام چہرے کے ایکنی داگ دبے اور دانوں کے علاج پر ہے ویورز حسن جب اپنے جوبن پر پہنچنے کے قریب ہوتا ہے یعنی نوجوانی سے جوانی کے دوران کا جو وقت ہے اس میں انسانی جیسے میں کچھ ایسے تبدیلی ارنمہ ہوتی ہے ایسے چینجز آ جاتی ہے جس سے سارے وجود کو نئی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی سارے وجود کو متاثر کرتی ہے ایک نی کیل محاصر دانے داغ دبے وہ کھلتے ہوئی شباب کی ایسے علامتیں ہیں جو جسم اور چہرے پر ظاہر ہو کر عمر کے آگے بڑھنے کا اعلان کرتے ہیں لیکن چہرے کو بدنما بھی بناتی ہیں اور اگر ایسے میں کچھ بے احتیاطی ہو جائے تو چہرے پر نشانات کے ایسے تحفے بھی ملتے ہیں جو زندگی بر ساتھ رہتے ہیں ویورس جیسے کہ آپ کو معلوم ہوا کہ ایک نی بالغ ہونے پر جسم کے اندر پیدا ہونے والی ایک تبدیلی ہے اب ظاہر ہے اس سے پریشان ہونے کے کوئی ضرورت نہیں رہتی یہ عمر کے ساتھ ساتھ خود بخود بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر اس کے ساتھ چڑخانی کی جائے تو پھر یہ اپنا برپور رنگ دکھاتی ہے لہٰذا اس کو انگلیوں کے مدد سے کبھی بھی ختم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ایکنی کی وجہ سے بننے والے ہنداغ دبوں کو ختم کرنے کے لئے مارکٹ میں مختلف طرح کی پروڈکٹس پائی جاتی ہیں اور ان پروڈکٹس میں موجود کیمیکلز وقتی طور پر چہرے کو صاف سترہ اور رنگت کو گھوری کر دیتا ہے لیکن یہ چند دنوں کے استعمال کے بعد چہرے کا ستیا ناس کر دیتی ہے جل کو مکمل طور پر خراب کر دیتی ہے اور پہلے سے زیادہ دانی اور نشانات ظاہر ہونے لگتے ہیں ویورس آج میں آپ کے لئے چہرے کے تمام مسائل حل کرنے کے لئے حکیم شاہ نظیر صاحب کا بتایا ہوا بہترین اور زبردست نسخہ پیش کروں گا آپ ان کے بتایا ہوئی باتوں پر عمل کر کے چہرے کے تمام دانوں ایکنیس کیل محاصل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میرا نام حکیم شاہ نظیر ہے اور اس وقت میں ان بچیوں کے لئے جو ٹین ایچ کی ہوتی ہیں یعنی تیرہ سال سے لے کے پچیس سال تک کی جن کو ایکنی کے دانے ہو یا اس کے نشان ہو اس کو ختم کرنے کے لئے میں ایک بہت ہی موصل ریمیڈی لے کر آیا ہوں اور ہمیشہ کی طرح میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں میرا نام حکیم شاہ نظیر ہے اور میری یوٹیوب چینل کے آئیڈی ہے حکیم شاہ نظیر میرے فیس بک کی آئیڈی ہے حکیم شاہ نظیر اور انسٹرگرام کی آئیڈی ہے حکیم شاہ نظیر نظیر کے سپیلنگ ہے این اے زیڈ آئی آر میرے یوٹیوب چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے اور تاکہ بروقت میری ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں اور میرے فیس بک کو بھی لائک کیجئے میں فیس بک انسٹرگرام اور یوٹیوب پہ اپنی تمام ویڈیو اور ریمیڈیز جو ہے وہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو ضرور اسے دیکھا بھی کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن بھی ملتی رہے ہیں تو آئیے میں آپ کو ریسپی کی طرف لے چلتا ہوں جن لوگوں کے بھی تیکنی کے دانے ہوں کھٹے ہوں نشان ہوں اس کو ختم کرنے کے لیے اور جس سکن کو ہموار کرنے کے لیے حیرت انگیز چیزیں آپ چند دن استعمال کریں گے آپ کو نمائم فرق ہونا شروع ہو جائے گا لیکن یاد رہیے کہ ان دانوں کو پھاڑنا نہیں ہے آپ نے کیونکہ پھاڑیں گے تو اس کا پانی جہاں پہ لگتا ہے وہ دوسرا ایک دانہ نکل آتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کو ریمیڈی کی طرف لے چلتا ہوں اس میں ایک بہت ہی مشہور چیز ہے اُن ناب یہ ہے اُن ناب اس کے پانچ دانیں ایسے پانچ دانیں آپ نے گن کے ایک گلاس پانی میں ڈال دینا ہے اور دوسری چیز ہے یہ ہے پانیر بوٹی اسے بھی غور سے دیکھئے گا یہ ہے پانیر بوٹی یہ اس کے بھی پانچ دانیں اس طرح ایک گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں آپ رات بر پڑا رہے سے اور صبح نہار پہ چھان کے یہ پینے آپ نے یہ اُن کے لیے جو کہ تیرہ سال سے لے کے پچیس سال اگر اس کے زیادہ ایج بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بعض لوگوں کو پمپلز نکل آتے ہیں یہ اس کے لیے بھی بہت زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے اور دوسرا لگانے کے لیے ایک ماسک بھی بتا رہا ہوں ساتھ میں یہ پینہ ہے یہ بلڈ پیوری فائی ہے دوسرا لگانے کے لیے جو ہوگا یہ ایک چیز ہے سفیدہ کاشگری سفیدہ کاشگری اس کا وزن آپ نے لینا ہے دس گرام یہ ہے حسن یوسف یہ بھی آپ نے لینا ہے دس گرام یہ ہے گل بابونہ گل بابونہ اس کا وزن بھی لینا ہے آپ نے دس گرام اور یہ ہے سندل پاوڈر سوری یہ ہے نیم کے پتے نیم کے پتے اس کا وزن بھی لینا ہے آپ نے دس گرام آپ ان چیزوں کو ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے میں رپیٹ بھی کر رہا ہوں رپیٹ بھی کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اس میں لینا ہے آپ نے حسن یوسف دس گرام حسن یوسف دس گرام اور یہ ہے سفیدہ کاشگری دس گرام گل بابونہ دس گرام اور نیم کے پتے دس گرام اس طرح ملا لینے آپ نے ٹھیک ہے ان سب کو مکس کر کے بھی پاوڈر بنا سکتے ہیں یہ ہے ارکی گلاب اس میں آپ نے اس کا پیسٹ بنانا ہے ایسے پیسٹ بنے گا نرم سا پیسٹ بنانا ہے زیادہ سخت نہیں بنانا ہے اور اپنے پورے فیس پہ آپ اپلائی کر لیں پندرہ بیس منٹ لگا رہنے دیں اور پندرہ بیس منٹ کے بعد آپ اسے واش کر لیں دھولیں ایک ٹیم روزانہ لگانا ہے اور تقریبا تقریبا یہ ٹوٹلی ایک مہینہ یوس کرنا ہے آپ کا فیس ایسا ہوگا کہ کبھی اس پر سے دانیں نکلے ہی نہیں ہیں کوئی پیمپلز تھا ہی نہیں انشاءاللہ اور جن لوگوں کو بھی مجھ سے بات کرنی ہو میرے نمبرز آپ لکھ لیتی ہیں میرا نمبر ہے 0321-212-3429 0321-212-3429 اور 03 00 25 88 340 03 00 25 88 340 0 0301-333-8133-2 0301-333-8133-2 انٹرنیشنل کولرز 00928 کر لیں میں اگین کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے فیس بک کو بھی آپ لائک کیجئے اس کے علاوہ یہ ہر عید والے استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفک نہیں ہے اور اسے یوز کر کے مجھے اپنے کمنٹس ضرور بتائیے گے کہ آپ کو کتنی شفا ہوئی ہے باقی آپ کو کوئی ریمیڈی پوچھتی ہو آپ مجھے میسج کیجئے گا میں وہ ریمیڈی آپ کو بنا کے بھی کھا دوں گا تینکیو انشاءاللہ ملتا ہوں آپ کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ دے السلام علیکم ایورس صرف ایک طریقہ بتانے لگا ہوں جتنے لوگوں کو قبض ہے جتنے لوگوں کو بواسیر ہے جتنے لوگوں کو فیسیولہ ہے جتنے لوگوں کو جوڑوں میں درد ہے جتنے لوگوں کو گیس ہے جتنے لوگوں کو ایسیڈٹی ہے جتنے لوگوں کو مٹاپا ہے صرف پانی ایسے پیو صرف پانی ایسے پیو اور آج الحمدللہ سمالحمدللہ میرے بھائیوں پوری دنیا میں پوری دنیا میں صرف یہ پانی پینے کا طریقہ الحمدللہ ان کی زبانوں میں لینگوک چینج کر کے ان کے اداروں میں بقیدہ پڑھایا جا رہا ہے صرف یہ طریقہ اور بہت سارے سلمنگ سینٹر میں الحمدللہ یورپ کے سلمنگ سینٹر میں ان کو پانی پینے کی بقیدہ ایکسرسائز ایسے کرائی جا رہی ہے صرف پانی کیسے پینا ہے اس کا طریقہ دیکھ لو یہ پانی ہے اس کو جتنے صبر سے بلکہ ابن خلدون نے مقدمے میں لکھا ہے جو جس جانور کی طرح پانی پیتا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے جو جس جانور کی طرح پانی پیتا ہے سچ بتاؤ ہمارا پانی پینے کا طریقہ کیسا ہے اگر چڑیا کی طرح پیوگے تو آپ کا پیٹ آپ کا جسم چڑیا کی طرح بنے گا اگر پانی پیوگے گائے کی طرح بیل کی طرح اونٹ کی طرح زرافے کی طرح گیندے کی طرح تو پیٹ کیسا بنے گا میرے بھائیوں یہ جو طریقہ بتانے لگا ہوں سنت طریقہ یہ ہے پانی کو سیدھے ہاتھ سے پکڑو بسم اللہ پڑو تین سانس میں پیو پانی کو دیکھ کے پیو اور یہ جو میں صرف بتاتا ہوں اور بعد میں الحمدللہ کہو یہ جو میں صرف بتاتا ہوں کہ پانی کے اتنے گھونٹ پیو میرے بھائیوں یہ میرا تجربہ ہے یہ سنت نہیں ہے لیکن مجھے یوسف طیبی صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ ایک حدیث میری نظر سے گزری ہے ایک شخص نے آکے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی پیتا ہوں مگر سراب نہیں ہوتا میں پانی پیتا ہوں مگر سراب نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی کو چوس چوس کے پی پانی کو چوس چوس کے پی یہ پانی کو چوس چوس کے پینا تمہیں سراب کرے گا اور میرے بھائیوں دیکھو اس میں آپ کا لگنا کیا ہے صرف وقت کیا لگے گا اور کتنا لگے گا وہ دیکھ لو صرف پانی ایسے پیو یقین جانو یہ یوریک ایسڈ جس بھائی کو ہے یہ پانی ایسے پیو آپ کا یوریک ایسڈ ٹھیک ہونا ہے اس سے اور میں آپ کو اس کو سینٹیفیکلی بتا سکتا ہوں اس کے پیچھے لوجکس کیا ہیں اس سے یوریک ایسڈ کیوں ٹھیک ہوتا ہے تو پانی کیسے پینا ہے بسم اللہ پڑھ کے پینا ہے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کے پینا ہے تین سانس میں پینا ہے صرف سانس میں گھونڈ کتنے پینے ہیں کس طرح پینے ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہے میرے گھونڈ کو گنیے گا بسم اللہ کس طرح پینے ہیں پانی کتنا بھی ہے یہ پانی نظر آ رہا ہے یہ یہاں اتنا پانی ہے اور یہ اتنا تھا اتنا پانی کتنے گھونڈ میں پیا اور ماشاءاللہ آپ اتنا پانی پتے ہی کیسے پیتے ہو یہ بھی ایک طریقہ بتاتا ہوں دونوں میں فرق ہے دونوں میں فرق ہے کیا فرق ہے اب اس کو نہ پھیلیں جو کام جس نیت سے کروگے آپ کو وہی ملنا ہے اور اللہ ہر انسان کے ساتھ اس کے ساتھ کیسا ہے جیسا اس کا گمان ہے جب میں پانی کو پیوں گا صبر کے ساتھ حوصلے کے ساتھ حمد کے ساتھ تسکین کے ساتھ ایک بار آپ بھی پی کے دیکھئے گا صرف ایک بار یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی جان ہم کھانا کھالیں تو بعد میں گیس ہو جاتی ہے بعد میں گیس ہو جاتی ہے میرے بھائیوں صرف ایک بار پانی ایسے پیے گا اور پانی پینے کا طریقہ یہ ہے کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو اور کھانا کھانے کے ڈیڑھ سے دو گھنٹے بعد پانی پیو اور ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ یہ دو باتیں پانی کیسے پینا ہے جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا گھونٹ گھونٹ کر کے جتنے سکھ زیادہ لوگیں ایک دن میں واللہ آدھا کلو آدھا کلو وزن کم کر سکتے ہو آپ لوگ آدھا کلو وزن کم کر سکتے ہو صرف پانی پینے سے یہ جتنے ہیلڈی بھائی ہیں موٹے لوگ ہیں وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور کئی بیٹیاں ایسی ہیں جن کی مطابق کی وجہ سے شادی نہیں ہو پا رہی میرے بھائیو دیکھو اس میں نہ تو ایکسرسائز ہے نہ ہی ڈائٹنگ ہے نہ ہی آپ کے پیسے لگنے ہیں پانی تو آپ نے پینا ہی پینا ہے ایک گلاس پانی کو تین سانسوں میں پیو اور ایک سانس میں کم از کم پچاس گھونڈ بھرو کتنے گھونڈ ہیں میرے بھائیو اس کا سیکرٹ بھی بتا دیتا ہوں یہ جو مو کا تھوک ہے نا تھوک مو کا تھوک اس کو کہتے ہیں سلائیوہ کیا کہتے ہیں اس کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سورم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سانپ نے کٹا تو آپ نے کیا لگایا سلائیوہ لگایا حضرت علی کی آنکھیں خراب ہوئی تو کیا لگایا سلائیوہ لگایا آپ کو یاد ہے وہ قبیلے کے کچھ لوگ جا رہے تھے قبیلے والے کے سردار کو سانپ یا بچھو نے کٹا تھا جنہوں نے سہابہ نے کھانا مانگا تو انہوں نے کھانا نہیں دیا تھا ان کے سردار نو ایک سردار ایک روایت میں آتا ہے سانپ نے کٹا ایک میں آتا ہے بچھو نے کٹا ان صحابہ نے ان کو کیا کیا تھا چلو یہ تو اللہ کے نبی اور صحابہ تھے کبھی بینسوں کو دیکھا ہے ان کو زہم ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کتے کسی کو دیکھو اس کو زہم ہو جائے تو وہ بھی چاڑتا ہے اس کو کس نے بتایا میرے بھائیو جب ہم پانی کے جتنے گھونڈ زیادہ پیتے ہیں آپ کے موں سے اتنے سلائیوہ کے ڈراؤپ زیادہ جاتے ہیں میں نے پہلے پیئے سنتالیس گھونڈ تو میرے اندر سلائیوہ کے ڈراؤپ کتنے جائیں گے سنتالیس دوسرے میں پیئے تین گھونڈ تو سلائیوہ کتنا جائے گا کیونکہ جتنی بار آپ چیز کو نگلتے ہو اتنی بار ڈراؤپ اندر جاتا ہے یہ جو سلائیوہ ہے یہ الکلائن ہے اور جسم میں جتنی سیکریشن ہے وہ ساری ایسی ڈک ہیں جتنے لوگوں کو پھے پھڑوں اس کے سینے کی جلن گیس تضابیت قبض فیسولہ بابا سیر میرے بھائیو اس کی صرف وجہ اسی لٹی ہے تضابیت ہے اور تضابیت کا بہترین علاج آپ کا تھوک ہے تضابیت کا بہترین علاج آپ کا اگر کسی بھائی کے جلن ہے صرف پانی کو چوس چوس کے پیو ایک گلاس میں جلن ٹھیک ہو جائے گی کسی کو گیس ہے پانی کو چوس چوس کے پیو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم بوتل نہ پیے تو ڈکار نہیں آتا صرف پانی ایسے پیو اور ٹھیک ڈیڑھ منٹ بعد اگر ڈکار نہ آئے اور پھر کہنا دیکھو اس میں آپ کا لگے گا کیا تو پہلی چیز ہے پانی پینا دوسری ہے کھانا کھانا میرے بھائیو کھانے کو صرف تین باتیں کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو اور ڈیڑھ گھنٹہ بعد پانی پیو میرے بھائی اس کو سمجھ لو جب کھانا آتا ہے نا ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ بریانی آئی ہے مٹن آیا ہے فروڈ چاڑ آئی ہے دہیں پہ لے آئے ہیں تو کھانا کو دیکھ کے آنکھیں برین کو میسیج بھیجتی ہیں اب برین اس کھانے کے اکارڈنگ وہ سیکریشن مناتا ہے اور وہ کھانا جیسے ہمارے موں میں آتا ہے زبان پہ ٹیسٹ بڑھ پہ ٹیسٹ آتا ہے وہ بھی برین کو میسیج بھیجتا ہے اور وہ میدے میں آتا ہے تو یہ سیکریشن آگی اس کھانے کو حضم کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا آپ نے پانی پکڑا اور پینہ شروع کر دیا اور آپ نے کہا کھانے سے پہلے پانی پینہ سونا ہے کھانے سے پانی پہلے پینہ کیا ہے تو ہم نے وہ سونا سمجھ تبھی پانی پی لیا تو بھائیو یہ جو پانی ہے یہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ دو سے دس منٹ میدے میں رہتا ہے کتنی دیر تو جب یہ میدے میں رہے گا تو میدے میں جتنی سیکریشن آئی ہوگی ساری سیکریشن کو اپنے اندر کیا کرے گا ابزورب کرے گا اور دس منٹ بعد وہاں سے نکل جائے گا اب جو کھانا ہے اس نے تو حضم ہونا تھا اس نے اگر آپ نے سبزیاں کھائی تھی تو وہ ڈھائی گھنٹے رہنی تھی اگر آپ نے دالیں کھائی تھی تو وہ تقریباً چار گھنٹے رہنی تھی اور اگر آپ نے گوشت کھایا تھا تو وہ تقریباً پانچ سے چھے گھنٹے رہنا تھا اور اس نے وہاں میدے میں گلنا تھا اور اس کو گلنے کے لیے تضاب چاہیے تھا جس کو ایسیڈ کہتے ہیں وہ تو نکل گیا پانی کے ساتھ اور آپ نے پھر درمیان میں پانی پی لیا کچھ سیکریشن وہ پہلے والا پانی لے گیا کچھ سیکریشن وہ بعد والا جو درمیان میں پانی پی اور آپ کو پتا چلا درمیان میں پانی پینا ہے چاندی تو وہ پانی بھی دو سے دس منٹ رہے گا اور وہاں سے ساری سیکریشن کو اپنے اندر ابزورب کرے گا اور لے جائے گا اور اگر آپ نے خداانہ خاصتہ اینڈ آف اگر آپ نے کھانے کھانے کے اینڈ پہ پانی پی لیا تو وہ ساری سیکریشن کو اپنے اندر ابزورب کرے گا اور وہاں سے دس منٹ بعد بہا کے لے جائے گا اب وہ کھانا وہاں جلے گا مہاں پڑھا پڑھا کیا ہوگا جلے گا سب سے پہلے گیس پیدا ہوگی اب اگر یہ عادت ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن دس دن مستقل ہو جائے تو وہ گیس بن جائے گی گیسٹرائٹس یہی گیسٹرائٹس ایسیڈیٹی کا باعث بنے گا جس کو آپ لوگ کہتے ہیں تضابیت اور یہی اگر مستقل رہے تو ہائپر ایسیڈیٹی بنے گی اور یہی ہائپر ایسیڈیٹی چلتے چلتے آپ کے خون کو گاڑا کرنا شروع کر دے گی اور جیسے ہی آپ کا خون گاڑا ہوگا تو آپ کا جو خون ہے اس کے اندر کیا ہے آپ کا جو ایچ ڈی ڈی ڈ ہے جس کو آپ لوگ کالیسٹرول کہتے ہو ہائی ڈیسیٹی لیپو پروٹین جس کو گوڈ کالیسٹرول کہا جاتا ہے اس کا لیول نیچے پوانا شروع ہو جائے گا اور خون گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ اس میں تضاب آنا شروع ہو گیا خون کے اندر کچھرا آنا شروع ہو گیا گاڑا ہپن ہونا شروع ہو گیا وہ خون ٹھک ہونا شروع ہو گیا اب جب آپ کا خون گاڑا ہوگا اور اس کا ایچ ڈی ڈی ڈ لیول نیچے آئے گا اس کا جو ڈی ڈی ڈ ہے جس کو لوڈ سینٹی لیپو پروٹین کہتے ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا اب جب وہ بڑھنا شروع ہو گا تو دل کو زور زیادہ لگانا پڑے گا جب دل کو زور زیادہ لگانا پڑے گا تو آپ کو دل کے مسئلے شروع ہو جائیں گے دل کے وال کے مسئلے شروع ہو جائیں گے دل کے پٹھے کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے دل میں درد ہونا شروع ہو جائیں گے جس کو انجائنا پیکٹورس کہتے ہیں یہ ساری چیزیں کس کی وجہ سے ہو رہی ہیں کس کی وجہ سے ہو رہی ہیں صرف تو بھائی صاحب پانی چھوڑ دو کھانے کھانے کے دوران پانی آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو ڈیڑھ گھنٹہ بعد پانی پیو پانی کی ضرورت پڑتی کیوں ہے میرے بھائیو یہ تو قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کلو وشربو ولا تصرفو کھاؤ اور پیو کھانا اور چیز تھا پینا اور کہا ولا تصرفو اسراف اسراف کا مطلب کیا ہوتا ہے زیادتی مت کرو سچ بتاؤ آپ نے کسی جانور کو کبھی کھانے کے ساتھ پانی پیتے دیکھا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ چڑیا جو ہے پہلے دانا کھائے پھر پانی پیئے کسی گائے بیل کو دیکھا ہو پہلے وہ نال چارہ کھائے نال پھر برکی فاتگی تھوڑا یا پانی پی آؤ ہوا کبھی ایسے میرے بھائیو کھانا اور چیز ہے پینا یہ صحیح حدیث ہے بخاری کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی بھوکے تین حصے کرو اپنی بھوکے ایک حصہ کھانا ایک حصہ پانی اور ایک حصہ نفس کے لیے چھوڑ دو میرے بھائیو کھانا اور چیز ہے پینا اور چیز ہے کھانا اور چیز ہے پینا اور ماشاءاللہ ہمارے دسترخان اس وقت تک ہم نے تو ماشاءاللہ ہم تو ایسے ایجوکیٹڈ سٹوپڈ ہیں ہم نے پانی نہیں رکھا ہم نے سوفڈ ڈرنک رکھا کھانا گرم اور سوفڈ ڈرنک میرے بھائیو صرف کھانے میں پانی چھوڑ دو آپ کی بے شمار بیماریاں ختم ہو سکتے موسیقی اسلام علیکم ایورس پرسکون نیند اچھی صحت کی علامت ہے اچھی اور پرسکون نیند کسی نعمت سے کم نہیں ہے نیند نہ آنے کی وجہ سے انسان کی جسمانی اور دماغی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں ایک اندازے کے مطابق کہتے ہیں کہ ہر چھٹا یا ساتھوہ شخص نیند کے عارضے میں مبتلا ہے آج کے اس پروگرام میں ہم نیند نہ آنے کی وجوہات اس کی احتیاطی تدابیر اور اس کا علاج آپ کو بتائیں گے اگر آپ میری ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ پرسکون نیند سوئیں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں سب سے پہلے نمبر پر ذہنی کنشن پریشانی مایوسی اس کے بعد ہارٹ کی بیماریاں بلڈ پرشر کا زیادہ ہونا پیٹ کے کیڑے سگرٹ بوشی کا استعمال یہ اس کی اہم وجوہات ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جن کے کرنے سے ہم کو سکون نیند سو سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر تو آپ سگرٹ نوشی کو ترک کریں کھانا سونے سے کم از کم دو گھنٹے پہلے کھائیں سونے سے پہلے کافی چائے اور کوڑ ڈرنس ان کا استعمال بل کر دیں اور سونے سے پہلے اپنے تمام تفکرات ذہنی پریشانیاں انٹینشنیں ان سب کو اکٹھا کر کے ایک گھڑے میں ڈال دیں اور اوپر سے مٹی ڈال دیں اور یہ خیال کریں یہ تصور کریں کہ آپ نے اپنی تمام پریشانیوں کو آپ نے دبا دیا ہے اور وہ دوبارہ کبھی نہیں آئیں گی آپ ایندہ آنے والے دن کو ویلکم کریں اور دن کے وقت کم سے کم سویں بو علی سنہ کا کہنا ہے کہ دن کو سونا سوئی ہوئی بیماریوں کو جگاتا ہے یہ نہیں کہ آپ سنہ سب گن سوئے رہیں اور پھر کہیں کہ رات کو نید نہیں آتی گولیوں کا استعمال آپ نے نید کے لیے نہیں کرنا گولیاں آپ سٹارٹ کریں گے پہلے دن ایک گولی کھائیں گے پھر آہستہ آہستہ اس کی ڈوز بڑھتی جائے گی اور نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ پھر گولیوں سے بھی آپ کو نید نہیں آئے گی ناظرین میں آپ کو چند ایسے طریقے بتاتا ہوں جن پر آپ عمل کریں گے تو آپ گولیوں سے بھی بچ جائیں گے اور آپ کو نید بھی آئے گی اور آپ کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی سب سے پہلے تو آپ رات کو سونے سے پہلے دودھ میں تھوڑی سی حلدی ملا کر استعمال کر لیں یہ ایک مسخہ ہے دوسری نمبر پر دودھ میں تھوڑی خشخاش ڈال کے وہ آپ پی لیں یہ آپ نے عمل چالیس دن کرنا ہے پھر اس کے بعد بادام سات عدد مغز قدو اور خشخاش یہ تین تین گرام لے لینی ہے ان کو موں میں رکھ کے آپ چبھائیں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی نید آ جائے گی سونے سے پہلے پاؤں کے تلموں پر سرسوں کا تیر ہلکی سی مالش کریں اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ نید آ جائے گی ناظرین کوئی بھی عمل ہے اس کو آپ نے ریگولر کرنا ہے یہ نہیں کہ ایک دن یا دو دن آپ نے کیا پھر اس کے بعد ترک کر دیا ہے کہ نہیں جی اس سے تو آرام نہیں آ رہا تو اس کو تھوڑا آپ کانٹیون کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہومیویویٹک کری کا علاج اس میں پیسی فلورا مدر ٹنچر پندرہ سے بیس قدرے سونے سے پہلے نیم گرم پانی میں آپ استعمال کریں اس سے آپ کو نیند آ جائے گی اگر ویکنس کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آ رہی تو ہومیویٹک کرنے سے مدر ٹنچر میں وہ دس سے پندرہ کترے آپ استعمال کریں اس کے علاوہ کافیا ہے نکس پومیکا ہے اور بہت سی ادویات ہیں جن کو آپ انامات کے مطابق استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا امید ہے ناظرین آپ کو آج کا میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اگر اچھا لگے تو ایک کو ضرور شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اسی کے ساتھ بھی مجھے اجازت دیجئے مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا دوبارہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ والسلام السلام علیکم ایورس میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا و حرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک اومر کاٹوں گناہ گاری میں کب تک اومر کاٹوں بدل دے میرا رشتہ دل بدل دے گرمیوں میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے میرا خیال میں وہ ہوتا ہے جسم سے اٹھنے والی بدبو کا اور خاص کر وہ بدبو جو انڈر آرم سے آتی ہے یعنی ہماری بگلوں سے آتی ہے مجھ سے بہت سارے لوگوں نے سوال کیے تھے کہ حکیم صاحب کوئی ایسی ریمڈیز بتائیں کوئی ایسا ٹوڑکا بتائیں جس کی مدد سے ہم اپنے بگلوں سے آنے والی بدبو خاص کر اور جو ہمارے جسم سے آتی ہے گرمیوں میں بدبو اس سے نجات پاسکیں تو یہ ویڈیو اسی کے بارے میں ہے اگر آپ بھی اپنے جسم سے آنے والی بدبو اور خاص کر بگلوں سے آنے والی بدبو سے پریشان ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے اور میں اس میں ایسی ایسی آپ کو ریمڈیز دوں گا جتنی مرضی سخت بدبو ہو وہ آپ کے جسم سے دور ہو جائے گی شروع کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اسے سبسکرائب کر لیجئے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا تو دوستو پہلی میں یہ چیز بتا دوں گے بدبو آتی کیوں ہے آپ کے جسم سے اور خاص کر بگلوں سے گرمیوں میں بدبو آتی کیوں ہے اس کا مینل ریزر ہے بیکٹیریا بیکٹیریا وہ انسر ہے جو آپ کے جسم میں بدبو پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں اگر بیکٹیریا آپ کے جسم پناہ ہوں گے تو بدبو بھی نہیں ہوگی تو دوستو اگر آپ اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی اب چلتے ہیں ریمڈیز کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ اپنے بگلوں کی اور جسم سے بدبو سے نجات پا سکتے ہیں دوستو سب سے پہلی جو ریمڈی ہے وہ ہے خاص کر بگلوں کی بدبو کے بارے میں یعنی آرم پیٹ جو order ہوتی ہے اس کے بارے میں ہیں دوستو یہ اتنی زبردہ ریمڈی ہے کہ ان لوگوں کی بدبو دور کر دے گی جن لوگوں کی بدبو اچھے سے اچھا body order بھی نہیں دور کر سکا تو ریمڈی کچھ اس طرح ہے بہت سمپل ہے آپ نے اپل سائیڈر سرکہ لینا ہے ٹھیک ہے اور نہانے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے اس میں دوستو آپ نے صرف ایک چمچی سیپ کا سرکہ لے لیجئے اور ایک کوٹن لے لیجئے یعنی روئی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے لیجئے اور اس میں اپل سائیڈر بنیگر میں آپ نے اگر ایک چمچی ہے تو دو سے تین کترے لیمڈی کے رسکے ڈالنے ہیں اور اس کو مکس کر کے کوٹن پر لگا لینا ہے یعنی روئی پہ لگا لینا ہے اور اس روئی کی مدد سے آپ نے اپنے بغلوں پہ جو ہے پورا اس کو اپلائے کر دینا ہے اپل سائیڈر بنیگر کو اور آدھا گھنٹہ ایسے ہی اپلائے رہنے دینا ہے بے شک آپ نے نورمل کام رکھی اگر لگایا کوٹن کی مدد سے یعنی روئی کی مدد سے بغلوں پہ سیپ کا سرکہ جس میں دو سے تین کترے ہم نے لیمڈو کے راسکے ڈالنے ہیں اس کو اپنے بغلوں پہ اپلائے کیا اور آدھے گھنٹے بعد نہا لیا کیونکہ ایپل سائیڈر بنیگر جو ہے وہ ایک بہت زبردست antibacterial agent ہے اور اسی طرح لیمڈو بھی بہت زبردست antibacterial خصوصیات کا حامل ہے یہ ایسے آپ کے جو جرم build up ہوگا جسم پہ اور خاص کر بغلوں میں وہ ایسے remove کرے گا کہ بدبو ایسے قائب ہوگی کہ آپ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ بدبو smell کرنے سے بھی نہیں آئے گی تو دوستو دوسری remedy چلتے ہیں دوسری جو remedy ہے وہ ایک جنرل ہے جنرل remedy ہے وہ خاص صرف بغلوں بدبو کے بارے میں نہیں ہے بلکہ وہ جسم کے ہر جگہ سے جہاں بدبو اٹھ سکتی ہے اس کو روکنے میں بہت مابن ہے دوستو آپ just normal نہائیں نہانے کے بعد کرتے کیا ہیں آپ کچھ لوگ تولیا استعمال نہیں کرتے یا کچھ لوگ وہ تولیا استعمال کرتے ہیں جو انہوں نے پہلے بھی کئی بار استعمال کیا ہوتا ہے ہوتا کہ ہے جب ایک دفعہ آپ تولیا استعمال کر لیتے ہو تو اس پہ آپ کے جسم کے dead skin cell لگ جاتے ہیں اور جو بچے خوچے ہمارے نہانے کے بعد بیکٹیریا اور جرسی بچتے ہیں وہ بھی اس تولیا پہ لگ جاتے ہیں جو dead skin cell لگے ہوتے ہیں ان پہ پھر وہ جرم build up ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر ایک تولیا آپ کئی بار مسلسل استعمال کرو گے تو وہ نہ فائدہ دینے کے بجائے وہ الٹا آپ کو نقصان بجائے گا تو ایک اچھی tip ہے آپ کے لیے کہ جب بھی آپ نہا کے نکلو تو کوشش کرو کہ فریش تولیا استعمال کرو اگر فریش تولیا استعمال نہیں کر سکتے تو نہانے کے بعد تولیا آپ نے کمرے میں پھینک نہیں دینا اپنا جسم اچھی طرح پونجیں اور کبھی بھی وہ لوگ جو نہا کے نکلتے ہیں اور تولیا استعمال نہیں کرتے وہ اپنے نہانے کا مقصد خو دیتے ہیں کیونکہ جب تک آپ تولی سے خوشک نہیں کریں گے نمی رہنے دیں گے اور نمی نیچرل ہی خوشک ہوگی تو جرم بلٹ اپ پھر ہونا شروع ہو جائے گا تو کوشش کیجئے کہ جب بھی نہا کے نکلیں تو فریش تولیا لیجئے فریش تولیا نہیں لے سکتے تو نہانے کے بعد اچھی طرح پونجنے کے بعد جسم خوشک کرنے کے بعد وہ تولیا دھوپ میں ضرور ڈال لیے گا یا کھلی جگہ پر سہن میں یہ چھت پر ڈال دیجئے کھلی فضاء میں ہمارے dead skin cell جلد خوشک ہوگا اور جرم بلٹ اپ اور بیکٹیریا بلٹ اپ کرنے کے لئے اس کو زیادہ ٹائم نہیں ملے گا اور dead skin cells جو cells ہیں اس کو جھاڑنے کے لئے تول نہانے جب آپ جسم پونج لیں تولیا کو اچھی طرح جھٹک دیا کیجئے تاکہ جو dead skin cells اس پر لگیں ہیں وہ کافی حد تک remove ہو جائیں دوستو دوسری جو ہے ہمارا remedy sorry تیسری جو remedy ہے وہ بھی بغلوں کی بدبو کے بارے میں ہیں دوستو بغلوں کی بدبو کرنے کے لئے تیسری remedy یہ ہے کہ baking soda ایک بہت ضبردست anti smell agent ہے اور anti bacterial agent ہے اس سے اچھا کوئی اور چیز نہیں ہے بیکٹیریا کی آنے والی اٹھنے والی sudden کو ختم کرنے کے لئے آپ نے جس تھوڑا سا baking soda دو چھٹکی baking soda لے لینا ہے اس کو آپ نے ایک چمچ پانی میں ڈال دیجئے اور نہانے سے تقریبا 10-15 میٹ پہلے اس پانی کو اپنی بغلوں پر کوٹن کی بارے سے 10-15 میٹ پہ نہا لیجئے انشاءاللہ جتنی مرضی سخت smell اٹھتی ہو بغلوں سے اس remedy کے بعد وہ smell غائب ہو جائے گی دوستو جو چوتھی چیز آپ کو بتانا چاہوں گا ٹپ دینا چاہوں گا remedy دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے جسم سے بہت سخت قسم کی بدبو آنے لگ جاتی ہے گرمیوں میں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی ڈائیٹ میں پیاس اور لسن کا استعمال کم کر دینا ہے کیونکہ پیاس اور لسن ایک بہت جسم سے کیسی smell پیدا ہوگی یہ جو دونوں چیزیں ہیں پیاس اور لسن اگر اس کا استعمال کم کر لیں گے تو آپ کے جسم میں تضابیت کا ایک level کم ہو جاتا ہے اور اس قسم کی بدبو نہیں اٹھتی جس قسم کی آتی ہے اگر آپ یہ بہت effective چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو جن کے جسم سے بہت زیادہ سخت بدبو آتی ہے جو پانچ میں چیز آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ گرمیوں میں ہمارے جسم جسم میں chemical changes ہوتے ہیں ہمارے جسم میں بہت زیادہ فازل مادیں نکلتے ہیں بسینیں نکلتے ہیں تو دوستو بدبو آنا تو natural ہے لیکن اگر آپ ایک چیز صرف اپنی غزہ کا حصہ بنا لیں تو وہ چیز جو chemical changes آئے تھے اس کو neutral کر دیتی ہے وہ ہے جسٹ ایک کھیرہ ایک کھیرہ اپنے کھانے میں شامل کر لیجئے پھر دیکھئے کہ آپ کا جو ہے کیسے بدبو automatically کم ہو جاتی ہے دوستو چھٹی جو چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ ہے limbo پوری دنیا میں مشہور ہے بدبو کو ختم کرنے کے لیے even آپ نے اس ٹیاروں میں دیکھا ہوگا کہ برتنوں کے لیے نہ جانے کس کس چیز میں وہ limbo بتا دیتے ہیں کس میں limbo پڑا ہے اس میں limbo پڑا ہے تو کیوں نہ مجھے ایک چیز کی اینان نہیں ہوتی تو ہمارے ہم اس ٹیاروں میں دیکھتے ہیں کہ جیسے میں limbo پڑا وہ لاو چیز تو ہم خود کیوں نہیں limbo کا استعمال کرتے ڈریکٹ تو ڈریکٹ limbo کا استعمال یہ ہے کہ اگر آپ کے جسم میں دبو آتی تو نہانے سے پہلے آپ نے ٹپ بھرا یا بھالٹی بھری اس میں اگر پوری ایک بھالٹی میں ایک ٹپ میں جسٹ جو ہے اتنا limbo آپ نے ڈال دینا ہے کہ ایک چائے کی چمچی میں جتنا لیمن ریس ڈال دیجئے مسوس بھی نہیں ہوگا آپ سنگیں گے بھی تو مسوس نہیں ہوگا اس پانی میں لیکن وہ limbo سے ایسی اس میں جب نہائیں گے اس limbo ملے پانی سے limbo کا رس ملے پانی سے تو آپ کو اساس بھی نہیں ہوگا آپ سب خود smell کریں گے کہ limbo کی کوئی خوشبو یا کچھ smell مسوس نہیں ہوگی لیکن اس کا جادوی effect یہ ہوگا کہ نہانے کے بعد آپ کئی گھنٹوں تک آپ سونگنے سے بھی smell بھی کرتے نہیں کہ آپ کی جسم سے بدبو آئے تو نہیں آئے گی یہ میری guarantee ہے اور میں خود بھی جو گھرپیوں میں جب بھی نہانے جاتا ہوں تو ایک چمچی لے لیتا ہوں چائے والی اور اس میں اتنا رس اس کا لیمن کا لے کے اپنی بالٹی میں یا ٹپ میں ڈال دیتا ہوں اور آج تک مجھے کبھی بدبو کے ویسے شرمندگی اٹھانا نہیں پڑی دو دوستے ساتمی چیز ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جن کو ایک بماری ہوتی ہے بغلوں سے بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں بھیانک قسم کی گندی قسم کی سمیل اٹھتی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جسٹ آپ نے آٹا لے لینا ہے ایک مٹھی بھار اور اس میں آپ نے بلکل پتلا سا جو ہے کھل لینا ہے اس میں پانی ڈال کے گوندنا نہیں ہے روٹی اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے اس سے تھوڑا نرم ہونا چاہیے اور اس کو آپ نے بہانے سے تقریبا پندرہ میٹ پہلے اپنی بغلوں پر اپلائے کر دینا ہے انڈر آن میں اپلائے کر دینا ہے پندرہ میٹ لگے رہنے دینا ہے پندرہ میٹ بعد اور اچھی طرح اس کو مساج کرنی ہے اپلائے کرنا ہے پندرہ میٹ بعد آپ نہا لے یہ آٹا جو ہے آپ کے جسم سے بیکٹیریا اور dead skin cell کو خرج کے نکال دے گا اور جو ہے بلکل وہاں clean up کر دے گا dead skin cell ایک وجہ ہے اور دوسرے بیکٹیریا وجہ ہے یہ دونوں جو ہے خرج کے نکال دے گا آٹا ہماری بغلوں سے تو یہ ایک بہت ضبردست effective way ہے ان لوگوں کے لیے جن میں بہت زیادہ سخت سڑن پیدا ہوتی ہے بغلوں میں جو آٹھ میں دوستو ریمیڈی ہے یہ ہے کہ جب بھی نہائیں میں اسی جو پہلی میں نے سب سے بات کی تھی اسی بات کو sum up کروں گا ایک دوسری چیز کے ساتھ ملاکہ وہ یہ ہے کہ نہائیں ڈیلی دوسری چیز یہ کریں نہانے میں اپنے جو پانی ہو اس میں یہاں تو کوئی antibacterial چیز ڈالنے جو دو تین ہیں برینڈ تو میں سختلی کہوں گا کہ ان کو نہ استعمال کریں قدرتی چیز استعمال کریں لمبو ڈالنے ٹھیک ہے اس سے بہتر antibacterial agent کوئی نہیں ہے پانی میں اور اس پانی لمبو ملے پانی سے نہائیں دوسری چیز جب نہانے وقت کوئی بیوٹی سوف نہ استعمال کریں antibacterial سواب بن استعمال کریں بہت فرق پڑتا ہے antibacterial سواب بن استعمال کرنے سے تیسری چیز جب نہا کے نکلیں تو یہ نہ کہ آپ نے جسٹ گیلے جسم میں کپڑے پہن لیں کبھی ایسا مت کیجئے dead skin cell لگی ہوتی ہے اور اگر آپ گیلے گیلے کپڑے پہن لیں تو جرم build up زبارہ شروع ہو جائے گا نہانے کے بعد جس تولیے سے اچھی طرح جسم کو خوشک کریں اور تولیا کوشش کریں کہ کمرے میں نہ پھینک دیں اس کو جھاڑیں اور باہر کہیں سہن میں یا چھاتپیں سوکنے ڈال دیں تو یہ آخری جو چیز ہے یہ بہت ضروری ہے دوسری ٹپ میں آپ جو مرضی استعمال کریں نہ کریں لیکن یہ جو end پہ میں نے بات کی ہے tipty ہے وہ ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ یہ میری guarantee ہے کہ بدبو نہیں آئے گی آپ کے جسم سے گرمیوں میں نہ آپ کے RM bit سے بدبو آئے گی اور کوئی آپ کو اگر یہ end والی چیز فالو کر دے تو کوئی body ordering کوئی product use کرنے کی انشاءاللہ ضرور نہیں تو اسی ایک ساتھ دوستو میں الودا چاہوں گا امید کرتا ہوں یہ information جو میں نے دی ہے آپ اس پہ عمل کریں گے اور فائدہ اٹھائیں گے اور پھر کہوں گا کہ میں ہر چیز تجربے کے بعد ازمانے کے بعد ہی آپ سے شیئر کرتا ہوں اجازت چاہوں گا بہت سارے youth acne breakout سے سفر کرتے ہیں بہت بار یا acne breakout اسی وقت ہوتا ہے جب ہمیں کوئی important program festival یا attend کرنا پڑتا ہے یا کہاں جانا ہوتا ہے اسی pimple کو کم کرنے کے لئے ہم کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم friends یا relatives یا internet پہ دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ pimple کو ترنت کیسے ہٹائے جائیں ایسے ٹائم پہ ہم میں سے کافی لوگ گھرے لیو نسکو یا home remedies کو آجماتے ہی آجماتے ہیں جیسے کہ pimple پہ لسون یا garlic لگانا pimple پہ گرم چمچ لگانا یا تو پھر کچھ پیڑ کے پتوں کا پیسٹ لگانا پہ پر ان گھرے لیو نسکو میں سے سب سے famous pimple پہ colgate یا toothpaste لگانا پر کیا colgate صحیح میں pimples اور acne ہٹائنے مدد کرتا ہے اگر ہم ایک سینٹنس میں اس کا answer دینا چاہتے ہیں تو سنیئے ہاں یہ pimples یا acne ہٹانے میں کچھ حد تک اپیوب تا ہے پر اس سے اور بھی بہت سارے اچھے safe اوپائے ایویلیبل ہے تو آئیے جانتے ہیں colgate یا toothpaste acne کی ٹریٹمنٹ کرنے کے پیچھے کیا scientific reason ہو سکتا ہے اس کے بارے میں پہلے جانیں گے اور پھر دیکھیں گے کونسی safest یہ ہے پہلے دیکھیں گے pimples یا acne یا پھر 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 ٹرائیکلو سان نام کا یک ینٹی بیکٹریال کیمیکل ہوتا ہے جو پھر 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 کو پھر پھر ڈی پھر ڈی 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 بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ pimple کے لئے toothpaste لگایا ہے اور کچھ لوگوں میں pimples کو ترند کم ہوتے ہوئے بھی شاید ہم لوگوں نے دیکھا ہے پرانتو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ لگایا اور جن کے سکین پر toothpaste لگانے کے side effects بہت سارے لوگوں میں ہم نے دیکھے toothpaste ہمارے داتوں کے لئے بنائی گئی ہے ہمارے ملائم توجہ کے لئے نہیں بنائی اور اس لئے toothpaste کا جو formula ہے وہ کافی strong اور harsh ہے یعنی دات کہاں اور skin کہاں اگر آپ کی skin sensitive ہے تو toothpaste استعمال کرنے سے آپ کی skin پر جلن یا irritation جرور ہوگا ہمارے skin یہ strong chemical کو سہن نہیں سکتی اس کی وجہ سے آپ کی skin پر irritation, rashes, redness ہو سکتا ہے pimple پر toothpaste لگا کر شاید اس کا size کم ہو جائے پر اس سے آپ کی skin بہت ڈرائی بھی ہو سکتی ہے اور پیل ہو کے فٹ بھی سکتی ہے پورے فیس پہ لگاتے ہیں pimples کم کرنے کے لئے toothpaste دیکھیں toothpaste میں اور ایسے بھی بہت سارے کٹھو اور strong ingredients ہوتے ہیں جس کی وجہ سے deep pigmentation, skin damage یا permanent scarring بھی ہوتا ہے اور ایسے بہت سارے patients ہیں ہمارے پاس toothpaste میں جو fine یا baric sand particles رہتے ہیں وہ آپ کے داتوں کو polish اور shine کرنے کے لئے جرور اچھے ہیں وہ ہماری skin کے pimples پر لگائے تو وہ skin کو abrade کر سکتے ہیں یا گھس سکتے ہیں یا skin pill off کر سکتے ہیں جس سے skin irritation ہوتا ہے اور آپ کو وہاں جکم بھی ہو سکتا ہے یعنی بہت لگاتے toothpaste اگر آپ toothpaste کا استعمال کر بھی لیتے ہو تو یہ ہمیشہ آپ کا آخری سہارا یا last minute option رہنا چاہئے اور اور اس سے کبھی بھی ایک habit یا routine pimple management کرنے کا طریقہ یا عادت کرپیان نہ بنائیں اس سے بہتر ہے کہ آپ pimples کو ہٹانے کے لئے وہ mild product بجار میں ملتے ہے وہ use کرو جو آپ کی skin کے سکارنگ ہونی کی possibilities زیادہ ہیں اور ایک بار ڈاگ گر گیا تو بہت difficult ہے اس کو مٹا رہا اور ید آپ کی skin یہ irritation کو tolerate بھی کر پاتی ہے تب وہ زیادہ ماترہ میں dry ہو کے اور dry ہونی کے کارن acne بھی بڑھ سکتے کیونکہ آپ skin کو کچھ ماترہ میں hydration کی ضرورت رہتی رہتی ہی ہے اور ایک بات کا دھیان رکھو آپ کی lifestyle جو ہے وہ اپنے acne کو بڑھانے میں یا aggravate کرنے کے لئے بہت بڑا کاریا کرتی ہے healthy اور portion کھانا جیسے fresh fruits vegetables नیمی ترو سے exercise اور بہت سارا پانی پینے سے آپ کے body میں سے toxins باہر نکل جاتے ہے اس سے آپ کی skin healthy بھی رہتی ہے healthy lifestyle کے ساتھ skin care کی skin care کرنا بھی جیسے کہ wash کرنا moisture کرنا sunscreen کا استعمال کرنا یہ سب کچھ چیزیں کرنا آپ بھول نا نہ چہرے پر جو acne already ہے اسے خروچ کے مت نکالو یا excoriate مک کرو اگر ان چیزوں کو کرنے سے بھی آپ acne issue کم نہیں ہوتا تو آپ کے dermatologist کے پاس جائے آپ کے skin اور acne کو جانچ کر کے آپ کے problem کا حل ڈھوننے میں آپ کے ضرور مدد کریں گے dermatologist are best friend of your skin اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے میں آپ کا دھنیواد دیتا ہوں میں یہ ہی آشا کرتا ہوں کہ آپ acne pimple اور toothpaste کے بارے میں جو کچھ information چاہیتی وہ مل گئی ہوگی اگر آپ کو اس بارے میں اور بھی کوئی question ہے تو نیچے دیئے وی comment box میں ہمیں پوچھیں میں اور میری team آپ کے سوالوں کا جواب جل سے جل دینے کی کوشش ہماری website www.clearskin.in پر بھی وزیٹ کر کے آپ acne یا skin diseases کے بارے میں اور زیادہ جانکار ہی حاصل کر سکتے ہو بہت سارے جو پرابلم ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ اور ویڈیو لے کے آنے والے ہے آپ کی skin اچھی رہے glow ہو جائے presentable رہے acne کا پرابلم آپ ختم ہو جائے and confident look آپ کو آجائے اس آشا کے ساتھ میں آپ کی رجا لے لیتا ہوں دھنیوا 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 نگ دھنیوا ڤleen زیر دھنیوا رائی ڭڤ ڤی 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 موسیقی 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 رنگ بھی گوڑا ہو آج کے پروگرام میں میں جو نسخہ بتانے جا رہا ہوں آپ کو لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں ملے گا لیکن آج میں آپ کو یہ مک بتاؤں گا آپ لوگ جانتے ہیں کہ پھل اور سبجیاں ہمارے لیے کتنے اہم ہیں میں اکثر ان کی ڈیٹیل بتاتا بھی رہتا ہوں بلکہ مجھے یہ بات بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر ہیلتھ کے حوالے سے ایک انسائیکلوپیڈیا کی حیثیت اختیار کر گیا ہے ہیلتھ کے حوالے سے ماشاءاللہ الحمدللہ میرے چار سو کے قریب مختلف ٹاپکس پر پروگرام موجود ہیں اگر آپ اپنا مطلوبہ کوئی بھی پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے سرچنجن میں ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر لکھیں تو میرے تمام پروگرام آ جائیں گے تازہ پھل اور سبزیاں وائٹامنز اور منرل سے بھرپور ہوتی ہیں ان میں فائبر بھی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے پھلوں کو کھا کر تو ہم ان کی افادیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن آج میں آپ کو چہرے پر لگانے کا طریقہ اور فائدہ بھی بتاؤں گا بہت سی خواتین اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے لاکھوں روپے لگا دیتی ہیں اور پھر بھی ان کو مطلوبہ نتائج نہیں ملتے بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے خیر آج کل مرد بھی اس معاملے میں خواتین سے پیچھے نہیں ہیں اگر آپ لوگ آج کے میرے اس مسخہ پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی بھی بازاری کریم لوشن اور ماسک کی ضرورت نہیں رہے گی جیسا کہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ پھل ہمیشہ صبح کے وقت ہی کھائیں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے پھل کھانے کے بعد پھلوں کا چھلکہ اپنے چہرے پر آہستہ آہستہ مل لیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اپنے چہرہ کو پانی سے دھو لیں سابون کا استعمال نہیں کرنا فرض کریں کہ آپ نے کیلہ کھایا ہے تو کیلے کے چھلکے کا اندرونی حصہ چہرہ پر مل لیں اس میں موجود ویٹامنز کیلشیم فاس فورس پوٹاشیم وغیرہ حساس جلد کے لیے بہت ہی مفید ہے پندرہ سے بیس منٹ تک لگا رہنے دیں اور پھر پانی سے دھو لیں سابون کا استعمال نہیں کرنا کیلے کے چھلکوں سے اگر دانت ساف ہو سکتے ہیں تو چہرہ ساف کیوں نہیں ہو سکتا اس سے آپ کا چہرہ چمکدار بھی ہوگا داردبوں سے پاک ہوگا رنگ بھی گرا ہوگا بیسے آپ کیلے کو کچل کر بھی لگا سکتے ہیں اسی طرح سیب کا چھلکہ یہ خوشک جلد کے لیے بہت ہی مفید ہے اس سے چکنائی کم ہوتی ہے چہرے کے بند مسام کھلتے ہیں چہرے میں چمک آتی ہے اسی طرح آپ انگور کچل کر اس کو بھی چہرے پر لگا سکتے ہیں اورنج کھانے کے بعد اورنج کا چھلکہ اندر والی سائٹ سے چہرے پر مل لیں یہ داگ دھبوں اور دانوں کے لیے بہت مفید ہے اس کے علاوہ کھیرے کو کچل کر آپ اسے چہرے پر لگا سکتے ہیں کھیرے کے چھلکے اندر والی سائٹ سے وہ آپ لگا سکتے ہیں گاجر کا رس نکال کر اسے کارٹن کی مدد سے آپ چہرہ پر لگا سکتے ہیں اس سے آپ کے چہرے میں گلو اور فریشنس آئے گی چہرے کی جھوڑیاں اور ایکنی کے لیے لیمون کے چھلکے بہت مفید ہیں لیمون کے چھلکوں کی اندر والی سائٹ کو چہرہ پر لگائیں اور پندرہ سے بیس منٹ تک لگا رہنے دیں پھر پانی سے دھولیں سٹوبری کو کچل کر چھلکے پر لگا سکتے ہیں تربوز خربوزے کے چھلکے کو لگا سکتے ہیں کی اندر والی سائٹ چہرہ پر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لگائیں اور پھر چہرہ کو پانی سے دھولیں سابن کا استعمال نہیں کرنا اس کے استعمال سے آپ کو ڈبل پائدہ ہوگا اور آپ کو کسی بھی بازاری کریم یا ماسک کی ضرورت نہیں ہوگی پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے دوبارہ کسی نئی مغرباتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت اپنا اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ شعب رکھیں اللہ حافظ والسلام یہ سفید موتیوں کا خزانہ جو اپنے اندر غزائیت کا سمندر چھپائے ہوئے ہیں اور ہر عام و خاص انسان کی دسترس میں بھی ہے ہم اس کو بالکل سادہ الفاظ میں کہیں تو یہ غریب آدمی کا گوشت ہے یعنی امیر لوگ جو غزائیت گوشت مچھلی وغیرہ سے حاصل کرتے ہیں غریب انسان صرف ساگو دانے کی استعمال سے اتنی ہی غزائیت حاصل کر پاتا ہے تو چلیے دوستو ان سفید موتیوں کی افادیت کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس غزہ کا نام جان لیتے ہیں اس کا نام ہے ساگو دانہ جسے عام زبان میں سابو دانہ بھی پکارا جاتا ہے یہ ایک بھرپور غزہ ہے اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت ہلکی زود حضم اور انتہائی لطیف غزہ ہے چونکہ اس میں غزائیت کا خزانہ ہوتا ہے تو جانتے ہیں وہ کیا ہے ساگو دانہ کو کب نہیں کھانا چاہیے کیسے اور کتنا کھانا چاہیے دوستو اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں یہ ہڈیوں کو مضبوط اور طاقتور کرتا ہے جسم میں اگر خون کی کمی ہو تو یہ بہت تیزی سے خون پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ یہ زود حضم ہے لہٰذا جلدی حضم بھی ہوتا ہے بلکہ ہمارے ڈائجیسٹیو سسٹم کو مضبوط رکھتا ہے ساگو دانہ حاملہ عورتوں کے لیے ایک بہترین غزہ ہے حاملہ عورتوں کو ہلکی اور صحت من غزہ کی ضرورت ہے اور ایسے غزہ جو جلدی حضم بھی ہو اور جسم کو توانائی بھی مہیا کرے حمل کے دوران عورتوں میں عموماً خون کی کمی ہو جاتی ہے اسی لیے حاملہ عورتیں اس کو ضرور استعمال کریں ساگو دانہ میں موجود کیلشیم، آئرن اور وائٹامن کی کی موجودگی ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے اور آئرن ہمارے لیے صحت مند خون پیدا کرتا ہے وائٹامن کی بھی ہمارے لیے بہت بھی ضروری ہوتا ہے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تو سارے دن کی بھوک پیاس کے بعد عموماً ہمارے میدے میں اور جسم میں گرمی ہو جاتی ہے تو ساگو دانہ ضرور کھانا چاہیے ساگو دانہ جسم کی اور میدے کی گرمی کو ختم کر کے جسم کو فوری طور پر انرجی مہیا کرتا ہے اور جلدی حضم بھی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے طبیعت بوجھل اور ندھال نہیں ہوتی چونکہ ساگو دانے میں کاربو ہائیڈریٹس بھی وافر مقدار میں ہوتے ہیں اسی لیے ساگو دانہ سے وزن بھی بڑھایا جاتا ہے جو بچے ٹھیک سے نشو نمہ نہ پا رہے ہوں کمزور ہوں ہڈیاں نکلی ہوئی ہوں جسم میں کیلشیم اور خون کی کمی ہو تو نشو نمہ پاتے ہوئے بچوں کو ساگو دانہ ضرور کھلائیں جو نوجوان کمزور ہوں جسم پر گوشت نہ ہو تو ایسے کمزور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ساگو دانے کی کھیر یا ساگو دانے کی کھچڑی بنا کر کھانا شروع کریں چند ہفتوں میں ہی مطلوبہ وزن حاصل کر لیں گے اور ساگو دانہ نہ صرف وزن بڑھاتا ہے بلکہ یہ ہماری قوت مدافعت کو بھی مضبوط رکھتا ہے جس کی وجہ سے ہم بدلتے موسموں میں بیمار نہیں ہوتے ساگو دانہ جس طرح ہمیں صحت اور توانائی مہیا کرتا ہے بلکل اسی طرح یہ خواتین کی جھلد کیلئے بھی بہت زیادہ مفید ہے جن خواتین کے چہرے پر جھریان ہو اور چہرہ بیرونک ہو تو وہ ساگو دانہ کا پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں جب خوشک ہو جائے تو اسے اتار لیں چند مرتبہ کے استعمال سے ہی چہرے پر ایک گلو آئے گا جلد چمکنے لگے گی چہرہ کھل اٹھے گا اور بلکل تھرو تازہ لچکدار جلد ہو جائے گی اس سے زیادہ اور کیا چاہیے خواتین کو یہ خواتین کی جلد میں سوفٹنس نرمی اور خوبصورتی پیدا کرتا ہے جن خواتین کو ہڈیوں کا بھربوراپنی یا ہڈیوں کی کمزوری ہڈیوں کا درد وغیرہ ہو تو یہ کیلشیم کی کمی سے ہوتا ہے اور کیلشیم ساگو دانے میں بہت زیادہ ہوتا ہے لہٰذا ایسی خواتین اور صحت مند خواتین دونوں ہی ساگو دانے کو اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنائیں ساگو دانہ نہ صرف ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے بلکہ ہڈیوں کے درد پٹھوں کے درد اور کھچاؤں کو بھی ٹھیک کرتا ہے پٹھوں کے اکڑاؤ کو ختم کر کے بچہ پیدا ہونے سے پہلے عورتوں کو ضرور کھانا چاہیے کیونکہ یہ جسم میں خون پیدا کرتا ہے جو زچہ اور بچہ دونوں کی ضرورت ہے جن لوگوں کا پیٹ خراب رہتا ہو اور زیادہ حضم نہ کر پاتے ہو تو وہ ساگو دانہ کھائیں یہ ہلکہ ہوتا ہے جلدی حضم ہو جاتا ہے اور اس میں موجود فائیور ہماری آنٹوں کے نظام کو چلاتا رہتا ہے ہمیں کبز گیس اور بدحضمی نہیں ہوتی بلکہ اگر ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے ساگو دانے میں پروٹین بہت وافر مقدار میں ہوتا ہے اس لیے جو لوگ باڈی بیلڈنگ کرتے ہیں وہ لوگ ساگو دانہ ضرور استعمال کریں اس سے نہ صرف مسلز بڑھتے ہیں بلکہ وزن بھی بڑھتا ہے جسم میں چربی کی نہیں بلکہ گوشت کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے جو لوگ گوشت نہیں کھا پاتے یا نہیں کھا سکتے وہ لوگ ساگو دانہ ضرور کھائیں جسم سے برے کولیسٹرول کو کم کر کے اچھے کولیسٹرول کو پیدا کرتا ہے پوٹاشیم چوکے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے تو دل کے دورے سے بچا جا سکتا ہے ہائی کولیسٹرول اور ہائی بی پی کو بھی کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے ساگو دانے میں موجود آئرن ہمارے خون میں سرخ ذرات یعنی ہیمگلوپین کو بڑی تیزی سے بڑھاتا ہے جو لوگ شدید خون کی کمی کا شکار ہوں بچوں کے پیدائش کے بعد ہونے والی خون کی کمی اور کمزوری فوری طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے خون کے ایچ بی لیول کو بڑھانے کے لیے ساگو دانہ ایک بہترین چیز ہے جو لوگ انیمک ہیں اور شدید خون کی کمی کا شکار ہیں انہیں ساگو دانہ ضرور استعمال کرنا چاہیے ساگو دانے میں چونکے فیٹس کم ہوتے ہیں اور کاربو ہائیڈریٹس زیادہ ہوتے ہیں اسی لیے یہ فوری انرجی مہیا کرتا ہے بیماری اور بیماری کے بعد ہونے والی کمزوری میں مریض کو فوری طوانائی فراہم کرتا ہے یہ سفید رنگ کے موٹے موٹے دانے اپنے اندر کیلشیم کا خزانہ چھپائے ہوئے ہیں ساگو دانہ ایک بہت ہلکی اور زود حضم وزہ ہے اسی لیے عموماً مریضوں کو روزانہ کھلایا بھی جاتا ہے تاکہ مریض جلدی صحتیاب ہو جائیں ساگو دانہ میں موجود کیلشیم، فائبر، آئرن نہ صرف ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں بلکہ جنہیں خون کی کمی ہے تو خون کی کمی بھی پوری ہوتی ہے جن بچوں کی ہڈیاں کمزور ہوں یا جسمانی کمزوری ہو تو ایسے بچوں اور ان خواتین کو جن کی ہڈیاں کمزور ہوں کیلشیم کی کمی ہو تو ایسے افراد کو روزانہ ساگو دانے کی کھیر کھلایا کریں اور جہاں تک اس کی مناسب مقدار خوراک کی بات کریں تو یہ ایک تولہ سے لے کر تین تولہ یعنی دس گرام سے لے کر تیس سے چالیس گرام تک بقدر حضم کھایا جا سکتا ہے بہت سیف اور صحت مند چیز ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور دوستوں میں شیئر بھی ضرور کریں میرے محترم بھائی اور میری بہنوں جو خوبصورت زندگی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اس زندگی میں ہمارے لیے کتنے فائدے ہیں اگر انسانوں کو یہ پتا چل جائے تو انسان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک طرز عمل کو نہ صرف سمجھنے کی بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے کی اتنی کوشش کرے اتنی کوشش کرے کہ وہ انسان اپنے بدن کی ساری انرجیز اس کے اوپر لگا دیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں اس میں ایک بہترین طریقہ زمین پہ بیٹھنا میرے بھائی اور میری بہنوں اگر آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ زمین پہ بیٹھنے سے کیا ملتا ہے اور اس زمین کے اوپر بیٹھنا ہمارے لیے اپنے اندر کس قدر بینیفٹس رکھتا ہے تو ہر انسان یہ کوشش کرے کہ میں زمین پہ بیٹھوں اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں چودہ سو چالی سال پیچھے پہ لٹنا پڑے گا اللہ سبحانو تعالی نے ہمارے لیے جس چیز کا انتخاب کیا وہ اسلام ہے اور اسلام دین ہے اور دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور یہ طریقہ جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے اس کو آج سمجھنا ہے میرے بھائی اور میری بہنوں اللہ سبحانو تعالی نے جو توفہ نماز کی صورت میں ہمیں دیا اس کو اللہ سبحانو تعالی نے زمین کے اوپر رکھا زمین اور مٹی یہ جو مٹی ہے یہ جو زمین ہے اللہ سبحانو تعالی نے اس کے اندر بے پناہ حکمتیں مسلطیں راز شپائے ہوئے ہیں اور اللہ سبحانو تعالی چاہتے ہیں کہ یہ انسان ان رازوں کو جانے اللہ سبحانو تعالی چاہتے ہیں کہ اس کے اندر چھپی ہوئی جو حکمتیں ہیں جو مسلطیں ہیں جو بینیفٹس ہیں وہ کائنات کے انسان اس کو جانے اور اس کو اپنائیں اور ان کو حاصل کریں میرے بھائی اور میری بہنوں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آداد تھی اور اس ربی الاول کے مہینے میں ہم آپ لوگوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ان کی آداد سے جو بینیفٹس ملتے ہیں جو ہم بتلا رہے ہیں ان میں سے ایک بہترین نفع زمین پہ بیٹھنا اس زمین کے اوپر بیٹھنا اس کے مقاصد اور اس کے بینیفٹس کیا ہیں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سیرتِ طیبہ کو بغور جائزہ لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کا احتمام کرتے تھے وہ زمین پہ بیٹھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز زمین پہ بیٹھ کے تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونا زمین پہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مجلسیں تھی وہ زمین پہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ زمین پہ بیٹھنا پسند کیا چاہے وہ کھانے کی صورت میں ہو چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیت کرنے کی صورت میں ہو چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہو آپ زمین کے اوپر ان ساری چیزوں کا احتمام کیوں فرماتے تھے یہ زمین کے اوپر ایسا کیا پروسیز ہے ایسی کیا چیز ہے اس کو میرے بھائی اور میری بہن و آس سمجھنا ہے یہ زمین نہیں ہے یہ حقیقت میں ماری فطرت ہے یہ زمین نہیں ہے یہ مٹی نہیں ہے یہ اصل میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وہ بہترین انعام ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور واپس مٹی میں لے گئے اور اسی مٹی سے ہمیں دوبارہ پھر اٹھائے جانا ہے جب انسان زمین پہ آتا ہے انسان اپنی اصل پہ آتا ہے انسان اپنی فطرت پہ آتا ہے انسان اپنی جبلت پہ آتا ہے اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں اصل فطرت کی طرف لاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان طریقوں کے بارے میں بتلایا ہے جو انسان کو حقیقت میں فطرت کے قریب کرتا ہے اور یہ جو دین ہے یہ جو اسلام ہے یہ دین فطرت ہے اسلام دین فطرت ہے یہ اصل وہ فطرت ہے جس پہ رب تعالیٰ نے ہماری پدائش کی جس پہ رب تعالیٰ ہمیں واپس لانا چاہتا ہے اسی دین کی طرف جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دین میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آیا ہوں یہ کائنات کے ہر کچھ اور پکے مکان میں جائے گا میرے بھائی اور میری بہنوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمین پہ بیٹھنے کی عادت اپنے اندر کتنے میڈیکل بینیفٹس چپائے ہوئے ہیں اس کے کتنے نفع ہیں اس کو سب سے پہلے ہم شریعت کے کارڈنگ سمجھتے ہیں میرے بھائیوں زمین پہ بیٹھنا سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے جب ہم زمین پہ بیٹھیں گے اور اس نیت سے بیٹھیں گے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ بیٹھا کرتے تھے ہمارا کھانا زمین پہ ہونا چاہیے ہمارے دسترخان زمین پہ بچنے چاہیے کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے ہمیں نماز زمین پہ کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے ہمیں اپنے زندگی کے جو معاملات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونے کا انداز زمین پہ تھا ہمیں بھی سونا زمین پہ چاہیے کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عمل آپ کا اپنا ذاتی نہیں ہے آپ اس وقت تک کوئی عمل کرتے نہیں کوئی بات کرتے نہیں جب تک آپ کی طرف سے آپ کو اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف سے وہی نہ آ جائے تو میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمین کے اوپر بیٹھنا زمین کے اوپر کھانا زمین کے اوپر لیٹنا زمین کے اوپر آپ کی مجلسیں آج ہمیں سائنس جن باتوں کے بارے میں بتلاتی ہے تو یہ زمین جو ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ یہ جتنے کام ہم کریں گے ہمیں سنت کے اوپر عمل کرنے کا عجر ملے گا جب ہم زمین پہ بیٹھیں گے زمین پہ کھائیں گے زمین پہ سوئیں گے تو سب سے پہلی بات ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں گے کیونکہ میرے بھائیوں سائنس نے کہا انفومیشن جیسی ہوگی آپ کی پرسنلیٹی بیسی بنے گی اب ہم ہر چیز کے پیچھے لوجکس تلاش کرتے ہیں ریزن تلاش کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے لوجکس کیا ہیں ریزن کیا ہیں میرے بھائیوں اس کے پیچھے سب سے بڑی لوجک یہ ہے کہ جب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پہ بیٹھنا پسند کیا زمین پہ کھانا پسند کیا زمین پہ سونا پسند کیا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ اس حدیث کو سمجھو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم جس قوم کی مشابت کرے گی کل قیامت والے دنونی کے ساتھ اٹھائی جائے گی جب ہمارا کھانا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے ہمیں جب بھی کوئی صدمہ ملتا ہے جب بھی کوئی دکھ ہوتا ہے ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے ہم کہاں جاتے ہیں ہمیں چکر آتے ہیں ہم گر کے کہاں جاتے ہیں اس زمین کی طرف اور زمین تھوڑی دیر تک ہم زمین پہ رہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہماری طبیعت سے مل جاتی ہے میرے بھائیو یہ زمین نہیں ہے یہ حقیقت میں ہماری فطرت ہے ہماری اصل ہے ہماری جبلت ہے اس مٹی سے رب تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مٹی میں رب نے واپس لٹانا ہے اس مٹی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ ساری خوبیاں رکھی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے میرے بھائیوں جو مٹی کے جتنا قریب آئے گا جو مٹی کے جتنا قریب رہے گا جو مٹی کے اوپر کھائے گا جو مٹی کے اوپر پیے گا جو مٹی کے اوپر سوئے گا جو مٹی کے اوپر بیٹھے گا میرے بھائی اور میری بہنوں رب تعالی اس کے اندر وہ ساری کوالٹیز پیدا کرے گا جو مٹی کی ہے اور مٹی کی سب سے پہلی خوبی جوڑنا ہے رب تعالی ہمارے اندر محبت چاہتے ہیں اخوت چاہتے ہیں بھائیچارہ چاہتے ہیں مساوا چاہتے ہیں اس کے لیے رب تعالی ہمیں نصیت کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سمجھو آپ کو ایک اگزیمپل کیوں بنایا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے وہی ہے میرے بھائی اور رب تعالی ہمیں قریب کرنا چاہتے ہیں ہمیں جوڑنا چاہتے ہیں اس مٹی کو دیکھو یہ مٹی جوڑتی ہے جہاں سے مٹی پھٹنا شروع ہو جائے چدا ہونا شروع ہو جائے میرے بھائی اور رب تعالی ہمیں جوڑنا چاہتے ہیں ہمیں ایک کرنا چاہتے ہیں مٹی کا کام یہ خوبصورت پھول دینا یہ خوبصورت درختوں کی صورت میں چھاؤں دینا مٹی کا کام جتنی مرضی مٹی فضا میں بلند ہو جائے واپس اپنے اصل کی طرف آتی ہے اس میں ہمارے لیے کتنے راز پنہا ہیں کتنے راز پشیدہ ہیں میرے بھائی اور میری بہنوں رب تعالی ہمیں مٹی کی پروپٹیز ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے اور جو چیز جس کے جتنا قریب ہوتی ہے اس کی محبت اتنا زیادہ پھیلتی ہے اتنا زیادہ بڑھتی ہے رب تعالی ہمارے اندر وہ سارے مٹی کے اصاب پیدا کرنا چاہتا ہے مٹی کا کام جوڑنا مٹی کا کام قریب کرنا مٹی کا کام یہ خوبصورت پھولوں کی صورت میں خوشبو بے خیرنا مٹی کا کام تھنڈک دینا مٹی کا کام فرحت دینا مٹی کا کام چین دینا آرام دینا راہ دینا تسکین دینا اتمنان دینا ہے مٹی کا کام ہر جتنی مخلوق ہے ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا کرنا ہے میرے بھائیو یہ مٹی نہیں ہے یہ اصل میں ہماری فطرت ہے یہ اصل میں ہماری جبلت ہے یہ اصل میں ہماری زندگی ہے میرے بھائیو آج ہمارے اندر یہ جو ایگو آگئی یہ جو انا آگئی اس کو سمجھنا ہے یہ صرف مٹی سے دور ہونے کا نتیجہ ہے ہم اکڑ کے کیا کرتے ہیں میرے بھائیو زمین پہ اکڑ کے چلتے ہیں جبکہ اسی زمین کے اندر ہمیں آنا ہے اسی مٹی کے اندر ہمیں سمانا ہے رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسی مٹی سے پیدا کیا اسی مٹی میں واپس لٹایا کل قیامت والے دن رب اسی مٹی سے دوبارہ پیدا کرے گا میرے بھائیو اور میری بہنوں رب تعالیٰ ہمارے اندر اس مٹی کے اصاف پیدا کرنا چاہتا ہے رب تعالیٰ ہمارے اندر اس مٹی کے وہ گن پیدا کرنا چاہتا ہے مٹی کا کام صرف دینا ہے صرف دینا ہے یہ جب سے مٹی بنی پھولوں کی صورت میں پھلوں کی صورت میں سبزیوں کی صورت میں اجناس کی صورت میں ڈرائی فرود کی فارم میں دیئے جاری ہے دیئے جاری ہے پانی کی صورت میں دیئے جاری ہے دیئے جاری ہے میرے بھائیو جو اپنے اصل کے جتنا قریب آئے گا اس کے اندر بھی وہ ساری کوالٹیز پیدا ہوں گی اس کے اندر بھی وہ ساری خوبیاں پیدا ہوں گی یہ انسان بھی اگر صرف دینا چاہتے ہو صرف دینا چاہتے ہو تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز زندگی کو اپناو ان کے طریقے پہ آؤ ان کے اسوہ حسنہ کو اپناو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ذات کو ہمارے لئے پسند کیا وہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے میرے بھائیوں مٹی کا کام نیچے آنا جھکنا آجزی انکساری توازو جب زمین پہ آوگے مٹی پہ آوگے اپنے اصل کی طرف آوگے آپ میں آجزی آئے گی انکساری آئے گی توازو آئے گی یہ جو بھڑکنا یہ جو شولہ زن ہونا یہ جو ابرنا یہ جو چیخنا چنگھاڑنا دھاڑنا پھاڑنا اوپر کو جانا انا ایگو میرے بھائیوں اس کو ختم کرے گا اس کو ختم کرے گا صرف مٹی کے اوپر آو صرف مٹی کے اوپر آو یہ مٹی پہ بیٹھنا نہیں ہے یہ حقیقت میں اپنی اصل فطرت کی طرف آنا ہے اپنی اصل جبیلت کی طرف آنا ہے اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہماری اصل پہ لانا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وآلہ چاہتے ہیں جب یہ انسان اپنے اصل مقام پہ اپنی اصل منزلت پہ اپنی اصل جو ہمارا مقام ہے وہ جنت ہے رب تعالی ہمیں واپس اسی ہمارے اصل گھر میں جہاں سے شیطان نے ہمارے باپ کو ایک دھوکے سے ایک فریب سے نکلوا دیا رب تعالی ہمیں واپس وہاں لے جانا چاہتے ہیں جو جتنا زمین پہ آئے گا جتنا زمین پہ آئے گا میرے بھائیوں وہ اپنے آپ کو اتنا بلند کرے گا کیونکہ اقبال نے کیا کہا تھا مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مقام چاہتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے میرے بھائیوں جس درخت کی روٹس جتنی گہری ہوتی ہیں وہ اتنا تناور ہوتا ہے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے وہ اتنا قوی ہوتا ہے اپنے آپ کو زمین پہ جتنا آجزی والا انکساری والا توازو والا کرتے جاؤ گے کرتے جاؤ گے آپ کی زندگی سے اتنی بیماریاں نکلتی جائیں گی نکلتی جائیں گی نکلتی جائیں گی اور آج ہمارے اندر یہ جو سائیکلوجیکل پرابلمز ہیں ایگو کی صورت میں اینگر کی صورت میں فریسٹیشن کی صورت میں سٹریس کی صورت میں انزائٹی کی صورت میں ڈپریشن کی صورت میں ایریٹیشن کی صورت میں صرف اس کا حل میرے بھائیوں مٹی پہ آؤ مٹی پہ آؤ اپنی اصل پہ آؤ میرے بھائیوں ہم جب زمین پہ اپنی اس جبین کو جھکاتے ہیں زمین کے اندر فورس آف گریوٹی ہے اس کا کام ایوری انسیسری فورس کو اپنے اندر کھینچنا ہے اپنے اندر لے جانا ہے رب تعالی ہمارے اندر سے وہ ساری ایوری انسیسری فورس کو نکالنا چاہتا ہے جو ہمارا جوز نہیں ہے جو ہمارا بدن نہیں ہے جو ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے یہ جتنی چیزیں آج انسانوں میں پیدا ہوئیں شیطان نے انف اسم سے دیئے شیطان نے تھوٹ دیئے یہ نیگٹیو تھوٹ یہ نیگٹیوٹی یہ سارے برے خیالات جو شیطان ہمارے مائنڈ میں ڈالتا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی جانتا ہے انفرمیشن جیسی ہوگی پرسنیلٹی ویسی ہوگی ایک انفرمیشن آسمان سے آئی ہے رب کی طرف سے ایک انفرمیشن شیطان کی طرف سے آئی ہے شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ اس انفرمیشن کو لینا شروع کر دیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیں اپنے آپ کو اونچ جتنا مٹی سے دور لے جاتے جائیں گے اپنی اصل فطر سے اپنی اصل جبیلت سے اپنے اصل مقام سے اپنی اصل منزلت سے وہ اتنا دور ہوتے جائیں گے اور جتنا ہم اس سے دور ہوتے جائیں گے میرے بھائیوں اتنا پریشانیوں کی طرف تکلیفوں کی طرف عذیتوں کی طرف قرب کی طرف مشکلات کی طرف بیماریوں کی طرف مسائب کی طرف مسائل کی طرف امراض کی طرف دکھوں کی طرف غموں کی طرف رنجوں کی طرف اتنا بڑھتے جائیں گے اور میرے بھائیوں جتنا زمین پہ آتے جاؤ گے اپنے اصل کی طرف آتے جاؤ گے اپنے رب کی طرف آتے جاؤ گے جتنا زمین کے پاس آو گے جتنا زمین کے قریب ہوگے آپ کے اندر وہ qualities آپ کے اندر وہ properties آپ کے اندر وہ سارے کے سارے گن پیدا ہوں گے جو رب تعالی ہمیں دینا چاہتا ہے اللہ تعالی ہمیں مٹی کی طرح بانٹنے والا مٹی کی طرح دینے والا مٹی کی طرح آجزی انکساری توازو والا مٹی کی طرح سب کے دکھوں کو دردوں کو سمیٹنے والا سب کے اوپر پڑھ دے ڈالنے والا اور مٹی کی طرح میرے بھائیوں بانٹنے والا بنائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانو تعالی ہمیں سوفی صد پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خوبصورت تعلیمات ان کو اپنانے والا اور اس ربیہ الاول میں اللہ ہمیں اہد کرنے والا بنائے کہ ہم سوفی صد پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے طریقوں کو نہ صرف اپنائیں بلکہ اپنا کے اس خوبصورت پیغام کو ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچانے والا بنائیں اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سننا اللہ اس پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا وَلِمَا اگر آپ جوڑوں کے تکلیف دے بیماری ارتھرائٹیس سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ان تین چیزوں کا استعمال ضرور کرنا چاہیے تاکہ آپ اس خطرناک مرز سے بچ سکیں اور آپ کے ہڈیوں سے کٹ کٹ کی آوازیں آنا بھی بند ہو جائے گی جی تو دوستو بات کرتے ہیں ان تین چیزوں کی جو آپ کے ہڈیوں کو مضبوط کریں گی اور آپ کے جوڑوں کو درد سے محفوظ رکھیں گی ان میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں میتھی دانا کی میتھی دانا میں ایسے نیوٹرنز ہوتے ہیں جو آپ کے جوڑوں کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں یہ ایک بہت اچھا انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے اس میں انٹی انفلمیٹری خصوصیات ہوتی ہیں جو آپ کے جوڑوں کی سوجن اور درد کو ختم کر دیتی ہیں میتھی دانا کھانے کا بہت ہی آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں آپ کو ایک چھوٹا چمچ جس میں تین سے پانچ گرام میتھی دانا ہو ایک گلاس پانی میں ملا لیں رات بھر بھگونے کے بعد آپ صبح اس پانی کو اُبال لیں جب پانی آدھا رہ جائے تو اس پانی کو چھان کر پی لیں اور میتھی دانا کو چبا کر کھا لیں اگر ایسا نہ کر سکیں تو پانی کو میتھی دانا سمیتھی گرائنڈ کر لیں اور اس کا جوس بنا کر پی لیں شروع میں ذائقہ اچھا نہیں لگے گا لیکن کچھ دنوں کے بعد آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی اس کا استعمال دو سے تین ہفتے ضرور کریں لیکن اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ یہ گرم ہوتے ہیں لہٰذا حاملہ عورتیں اور گرم مزاج والے لوگ اپنے معالج سے مشورے کے بعد استعمال کریں ورنہ بلکل نہ کریں میتھی دانا جوڑوں کی تکلیف دور کرنے کے علاوہ وزن بھی بڑی تیزی سے کم کرتا ہے جن لوگوں کا وزن زیادہ ہو تو وہ لوگ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوسری چیز ہے دودھ ناظرین دودھ ایک بہت اچھا ٹونک ہے اور اپنی ڈائیٹ میں دودھ کا استعمال ضرور کیا کریں اگر آپ روزانہ رات کو حلدی والا دودھ پیتے ہیں تو آپ کا یہ مسئلہ بہت جلدی حل ہو جائے گا کیونکہ حلدی میں بھی انٹی انفلیمیٹری خصوصیات ہوتی ہیں عموماً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب کسی کو چوڑ لگ جائے یا جسم میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہو تو اکثر اور بیشتر حلدی والا دودھ پلائے جاتا ہے جس سے بہت زیادہ افاقہ ہوتا ہے اور درد میں آرام ملتا ہے دوستو آپ دودھ میں دیسی گھی ملا کر بھی پی سکتے ہیں اس سے ہمارے جوڑوں کی لبریکیشن بہت بہتر ہوتی ہے اور دیسی گھی میں بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں جن کا شاید آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے دودھ پینے سے نہ صرف آپ کو توانائی ملے گی بلکہ آپ کو کیلشیم بھی ملے گا جو آپ کے ہڈیوں کے لیے بہت ضروری چیز ہے اگر جسم میں کیلشیم کی کمی ہو تو پہلے اسے پورا کریں اگر آپ اپنی روٹی میں راگی کا پاودر السی کے بیجوں کا پاودر یا پھر سوہانجنے کے پتوں کا پاودر ملا کر اس کی روٹی بنا کر کھاتے ہیں تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ کو زندگی میں کبھی کیلشیم کی کمی نہیں ہوگی اگر آپ صرف سوہانجنے کے پتوں کا پاودر ہی استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کو کسی بھی چیز کے استعمال کی ضرورت نہیں ہوگی سوہانجنے کے پتوں میں جتنا کیلشیم ہے اتنا کیلشیم دنیا میں کسی بھی غزہ میں موجود نہیں ہے اس کے علاوہ تیسری چیز ہے گوڑ اور بھنے ہوئے چنے یہ بہت ہی سادہ اور دیسی چیز ہے لیکن اس کی افادیت بہت زیادہ ہے گوڑ اور چنے کا استعمال کا بہترین ٹائم ہے شام کا یعنی اثر سے مغرب کے درمیان آپ دیسی گوڑ اور بھنے ہوئے چنے کسی بھی شکل میں کھائیں یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے ان کے استعمال سے آپ کو بہت طاقت ملے گی اور آپ کے جوڑ مضبوط رہیں گے ناظرین ان تینوں چیزوں میں سے آپ کسی بھی چیز کا استعمال کریں آپ کے جوڑوں سے کٹ کٹ کے آوازیں آنا بند ہو جائیں گی اور آپ کو کبھی ارتھرائٹیس بھی نہیں ہوگا لیکن اگر آپ ان چیزوں کے کھانے کے ساتھ ساتھ پیدل بھی چلنا شروع کر دیں تو آپ یقین مانیں کہ صرف پیدل چلنے سے ہی آپ کی ہڈیاں سٹیل کی طرح مضبوط اور آساب لوہے جیسے مضبوط ہو جائیں گے اور آپ کا دماغ کمپیوٹر سے بھی تیز کام کرنے لگے گا آپ کے زندگی میں ایک نئی تبیلی آ جائے گی اور آپ بہت اچھی اور صحت مند زندگی گزارنے لگیں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ لوگوں نے مجھے اتنا وقت دیا آپ کا بہت شکریہ ناظرین کرام ایک بار پھر سے حاضر ہوں ایک نئی اور بہت ہی مفید ویڈیو کے ساتھ میری آج کی ویڈیو ویسے تو خواتین کیلئے ہے لیکن جو مرد حضرات ککنگ کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی بہت ہی کام کی ویڈیو ہے ہم چاہے کتنے بھی ماہر ہوں اپنے کام میں لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو ہی جاتی ہے کبھی نمک تیز کبھی میرچیں تیز اور کبھی کبھی تو کھانا پکاتے ہوئے جل بھی جاتا ہے یعنی کوئی نہ کوئی گڑھ بڑھ ہو ہی جاتی ہے ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے میں آپ کے لیے بہت ہی کارامت ٹپس لے کر حاضر ہوا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو چلیے ناظرین جان لیتے ہیں وہ کارامت ٹپس ناظرین سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ گھر میں نرم اور پھولی ہوئی روٹیاں کیسے بنائی جا سکتی ہیں اگر آپ کی روٹیاں ٹھیک سے نہیں بنتی یا نرم نہیں ہوتی اور پھولتی بھی نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آٹا ہی ٹھیک سے نہیں گوندا گیا آٹا جتنا زیادہ گوندا جائے گا تو آپ کی روٹی اتنی ہی اچھی بنے گی اور اگر آپ آٹا گونت پانی کی جگہ دودھ کا استعمال کریں تو روٹی بہت ہی نرم خوبصورت اور پھولی ہوئی بنے گی بہت سی خواتین کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ان سے چاول کچھے رہ جاتے ہیں تو اس کے لیے بہت ہی آسان سی ترکی بتاتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ چاول کو کسی کھلے برطن میں برائیں تاکہ چاول ٹھیک سے پھول سکے دوسری بات جب بھی چاول پکائیں تو دم لگانے سے پہلے چل کترے لیموں کا رس دال دینے سے نہ صرف چاول کا دانہ دانہ کھل اٹھے گا بلکہ چاول کبھی بھی نہیں چپکیں گے لیمن جوس شامل کرنے سے نہ صرف ذائقہ بہتر ہوگا بلکہ چاول کا رنگ بھی کھل جائے گا اور چاول بہت ہی خوبصورت اور کھلے کھلے نظر آئیں گے دہی ہر گھر کی ضرورت ہے اور اگر دہی گھر میں ہی جمائی جائے تو پھر سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے جامن کی اور اکثر جب دہی جمانے لگتے ہیں تو جامن نہیں ہوتا تو کیا دہی کے بینا دہی جم سکتا ہے جی بلکل جمان سکتے ہیں کیسے چلیں جان لیتے ہیں سب سے پہلے دودھ کو نیم گرم کر لیں اور ساتھ ہی دو عدد سبز مرچ ڈنٹھل کے ساتھ ہی دودھ میں شامل کر دیں اگر سبز مرچ نہ ہو تو سرخ مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر یہ بھی نہ ہو تو چند کترے لیمن جوس کے ڈال دیں یعنی ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز ملے تو ڈال سکتے ہیں اس کے بعد دودھ کو ڈھک کر دس سے بارہ گھنٹے کے لیے رکھ دیں لیں جناب بہترین ملائی دار دہی تیار ہے اکثر کھانا بناتے وقت نمک تیز ہو جاتا ہے اور جو لڑکیاں نئی نئی کوکنگ سیکھتی ہیں ان سے تو نمک تیز ہو ہی جاتا ہے نمک کم کرنے کے لیے اگر تری یا شوربے والا سالن ہو تو اس میں ایک آلو چھیل کر ڈال دیں یہ آلو سارا نمک اپنے اندر جذب کر لے گا اور ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا اگر گھر میں آٹا گندہ ہو تو اس آٹے کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کر سالن میں ڈال دیں اس سے بھی نمک کم کیا جا سکتا ہے یہ خیال رکھیں کہ جب کھانا پیش کریں تو یہ چیزیں سالن سے نکال لیں اور اگر خوشک سالن میں نمک تیز ہو جائے تو پھر اس میں ایک یا دو چمچ بیسن شامل کر لیں اس سے بھی نمک کم ہو جاتا ہے جب بھی فریچ سے کھانا نکال کر گرم کریں تو کھانے کو اچھی طرح اوبال آنے تر گرم کریں اگر آپ اوبن میں کھانا گرم کرتے ہیں تو گرم کرتے ہوئے درمیان میں کھانا نکال کر اچھی طرح سے ہلائیں اور پھر دوبارہ سے گرم کریں تاکہ کھانا اچھی طرح سے گرم ہو سکتا ہے اور کھانے سے تمام بیکٹیریاز کا خاتمہ بھی ہوئی چائے بنانے کے بعد چائے کی پتی کو اکثر ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں لیکن آج کی ٹپ جاننے کے بعد آپ ایسا نہیں کریں گے بچی ہوئی چائے کی پتی کو پانی میں ڈال کر اگر اس سے پوچا لگائیں فرش صاف ہو جائے گا اور اگر آپ کا فرش لکڑی کا ہے تو وہ چمک جائے گا کچن کی علماریوں اور چولے کے آس پاس کی جگہ کو اس پانی سے صاف کر لیں یہ چیزیں چمک اٹھیں گی موسم ہے اور اس موسم میں لیمو کی شکنجبین سب شوق سے پیتے ہیں یعنی لیمن جوز لیکن اگر ہم لیمن جوز کے ساتھ اگر لیمو کے چھلکے بھی قدو کش کر کے پانی میں شامل کر لیں تو لیمو پانی کی افادیت میں کئی گناہ اضافہ ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ لیمو کو دو سے تین گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں اس کو کاٹنے سے پہلے چھلکے کو قدو کش کر لیں بعد میں لیمو کاٹ کر اس کا رس نکال لیں دال کی بنائی ہوئی بڑیاں کیسے سٹور کریں دال کی بنائی ہوئی بڑیوں میں اکثر کیڑا لگ جاتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے نامی اس کے لیے آپ بڑیاں خوش کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں اور پھر انہیں دیپ فرائی کر کے کسی جار میں رکھ دیں کبھی بھی کیڑا نہیں لگے گا لہسن کا استعمال کچھ لوگ لہسن کو کھانے میں پیسٹ بنا کر ڈالتے ہیں اور کچھ لوگ باری کاٹ کر لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ان دونوں میں آخر فرق کیا ہے جب آپ لہسن کا پیسٹ ڈالتے ہیں تو اس سے کچھ ایسنشل آئل بھی نکل کر کھانے کے ٹیسٹ کو سٹرونگ کرتے ہیں لیکن اگر آپ لہسن کا ذائقہ کم لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسے باریک باریک کتر کر استعمال کریں بچا ہوا کھانا کتنے دن تک سٹور کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ کھانا تازہ بنائیں اور اتنا ہی بنائیں جتنا ختم کیا جا سکے لیکن اگر سٹور کرنا پڑے تو ایک دن سے زیادہ سٹور نہ کریں اور ویسے بھی کھانے کو دو یا تین دن سے زیادہ سٹور نہیں کرنا چاہیے فلیور والے پاودر یعنی چوکلیٹ اور ونیلا پاودرز کو کیسے محفوظ رکھیں عموماں گھروں میں چوکلیٹ یا دوسرے فلیور والے پاودر استعمال ہوتے ہیں ان پاودرز میں کچھ عرصے کے بعد دلیاں بن جاتی ہیں اور زیادہ عرصہ لگ جائے تو بلکل ہی جم جاتے ہیں اس کے لئے آپ ہمیشہ ائر ٹائٹ جار کا استعمال کریں اور جب بھی پاودر نکالنا ہو پاودر جمے گا بھی نہیں اور ذائقہ بھی برقرار رہے گا اگر کھانے میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو کیا کریں کھانا بناتے وقت کبھی مرچیں تیز ہو بھی جائیں یا کسی مسالے کے زیادہ ہونے سے سالن میں تیکھا بنا جائے تو اسے بڑی آسانی سے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کے لئے آپ تیز مرچوں والے سالن میں دودھ دہی یا کریم ڈال دیں مرچیں کم ہو جائیں گی اب اس چیز کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کی ڈش کے ساتھ کونسی چیز سوٹ کرے گی اگر درست انتخاب کیا تو مطلوب و نتائج ملیں گے کوئی بھی ڈیری پروڈکٹ ڈالنے کے بعد زیادہ نہ پکائیں ہلکا گرم کریں لہسن کو آسانی سے چھیلنے کا طریقہ لہسن کو چھیلنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک برطن میں پانی ڈال کر اس میں لہسن کی کلیاں بھگو دیں ایک گھنڈے کے بعد ان کلیوں کو نکال کر ہلکا سا دوائیں سارے چھلکیں کھل لائیں گے اور آپ آسانی سے چھلکہ اتار سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ اوون میں یا طوے پر لہسن کی کلیاں گرم کر لیں اور اس طرح بھی چھلکہ بڑی آسانی سے اتارا جا سکتا ہے پاستہ یا نوڈلز کو آپس میں چپکنے سے کیسے بچائیں ایسا تب ہی ہوتا ہے جب پاستہ یا نوڈلز کو اوورکک کیا جائے اس کے لئے جب بھی پاستہ یا نوڈلز کو ابالیں تو پانی میں ایک سے دو چمچ تیل ڈال دیں ابلنے کے بعد ان کو گرم پانی سے فوراں تھنڈے پانی میں ڈال دیں ایسا کرنے سے یہ پاستہ اور نوڈلز کھلے کھلے رہیں گے دوستو اگر ہماری یہ ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو بہت سے لوگ سے فائدہ لے پائیں گے جی تو ناظرین کیلے کھانے سے ہمارے جسم میں کیا کیا تبیلیاں آتی ہیں اور کیلے کھانے کا صحیح وقت کون سا ہے اور کیا کیلے کے چھلکے کیلے سے بھی زیادہ فائدہ مند ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے تو چلیں ہم سب سے پہلے بات ہی کیلے کے چھلکوں سے شروع کرتے ہیں کیلے کے چھلکوں کا ذائقہ تھوڑا کڑوا تو ہوتا ہے لیکن دنیا میں کئی علاقے ایسے بھی ہیں جہاں کیلہ چھلکے سمیت کھایا جاتا ہے بہت سے لوگ اس کو عبال کر فرائی کر کے اور سیکھ کر بھی کھاتے ہیں کیلوں کا سالن بھی بنا کر کھایا جاتا ہے کیلے کے چھلکوں میں سب سے زیادہ وائٹامین بی سکس اور بی ٹویلو ہوتا ہے ان وائٹامینز کی کمی سے ہماری قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم بار بار بیمار پڑتے ہیں شدید جسمانی تھکاوٹ اور پتھوں میں کمزوری آ جاتی ہے وائٹامین بی ٹویلو کی کمی بڑھاپے میں بہت سی بیماریاں پیدا کرنی کی وجہ بنتی ہے ان وائٹامینز کے علاوہ کیلے میں پوٹاشیم اور میگنیشیم کی بھی بہت وافر مقدار موجود ہوتی ہے اسی لئے ہفتے میں کم از کم ایک بار کیلے کے چھلکوں کو عبال کر یا کیلے کے ساتھ ملا کر ضرور استعمال کرنا چاہیے ناظرین ہمارے پورے جسم کا وزن ہمارے پاؤں ہی اٹھاتے ہیں اور زیادہ دیر تک جوتے پہنے رہنے سے یا زمین پر پیدل چلنے سے ہماری ایڈیوں اور پنجے کی جلد سخت ہو جاتی ہے اور اکثر پھٹ جاتی ہے یا سخت سی گانٹ بن جاتی ہے اس مسئلے سے چھٹکارہ پانے کے لیے کیلے کے چھلکے کو پاؤں کے تلوے میں جہاں گانٹ ہو یا جلد سخت ہو کر پھٹ گئی ہو وہاں لگا کر اوپر سے موزہ پہن لیں یا کپڑا لپیٹ کر رات بھر کے لیے چھوڑ دیں صبح آپ اپنے پیروں کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے وہ بالکل صاف اور شفاف ہو چکے ہوں گے اگر اس عمل کو کچھ دن متواتر کیا جائے تو نہ صرف پاؤں کے جلد نرم و ملائم ہو جائے گی بلکہ یہ گانٹیں اور زخم بھی ٹھیک ہو جائیں گے جن نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو چہرے پر بدنما داغ ہوں کیل محاسے نکلتے ہوں تو کیلے کا چھلکہ ان کا ایک مجرب علاج ہے اگر ہفتے میں تین دن یعنی ایک دن چھوڑ کر ایک دن کیلے کے چھلکے کو چہرے کے جلد پر رگڑا جائے تو اس میں موجود ایک جز لیوٹن جو انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے اور اس کی انٹی انفلمیٹری خصوصیت نہ صرف چہرے کے کیل محاسوں کو ٹھیک کرتی ہے بلکہ یہ خصوصیت مزید کیل محاسوں کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتی جن خواتین کو یا مردوں کو چہرے پر جھریاں ہو تو وہ لوگ بھی کیلے کا چھلکہ استعمال کریں کیلے کے چھلکے کے اندرونی گودے میں انٹی ایجن پروپرٹیز پائی جاتی ہیں آنکھوں کے نیچے اور چن کے پاس جہاں جہاں جھریاں ہو وہاں کیلے کے چھلکے کے اندرونی حصے کو پانچ سے دس منٹ تک ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں اس کے بعد دس سے پندرہ منٹ تک اس کو چہرے پر ہی لگا رہنے دیں اس کے بعد چہرے کو سادہ پانی سے دھولیں کچھ عرصے کی استعمال سے نہ صرف جلد میں کسیلہ پن آ جائے گا بلکہ آہستہ آہستہ جھریاں کم ہونا شروع ہو جائیں گی اور چہرہ صاف و شفاف جوان اور کھلا کھلا لگنے لگے گا سورائسز کا علاج سورائسز ایک جلدی بیماری ہے جس میں جلد سوک کر ایک پپڑی کی طرح اترتی جاتی ہے اس کے لیے کیلے کے چھلکوں کا پیسٹ بنا کر ناریل کے تیل میں ملا کر جلد پر لگانے سے جلد کی موسٹرائزیشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور جلد کا سوکھا پن ختم ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے چوٹ کے نشان ختم کرنے کے لیے عموماً چوٹ لگنے کے بعد ٹھیک تو ہو جاتی ہے لیکن اپنا نشان جلد پر چھوڑ جاتی ہے جو ساری عمر ساتھ رہتا ہے اگر یہ نشان چہرے پر ہو تو بہت ہی برا لگتا ہے اس کے لیے زخم کے ٹھیک ہونے کے بعد اگر کیلے کا چھلکہ اندر کی طرف سے اس نشان پر روزانہ تین سے پانچ منٹ رگڑیں تو یہ نشان ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گے مسوں کا علاج اگر کسی کے چہرے پر یا جسم پر بڑے بڑے مسے ہوں تو ان پر کیلے کے چھلکے کو لگا کر اس پر ٹیپ لگا دیں کچھ دن کے مسلسل استعمال سے مسے کا سائز کم ہونا شروع ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا دانتوں کا خیال نہ رکھنے اور صاف نہ کرنے سے نہ صرف دانت پیلے ہوتے ہیں بلکہ ان سے خون بھی آتا ہے اور بدبو بھی آنے لگتی ہے تو ایسے افراد کو چاہیے کہ صبح اٹھتے ہی پانچ سے دس منٹ کیلے کے چھلکوں کو اندرونی سائٹ سے دانتوں پر ملنے سے حیران کن طور پر نہ صرف خون آنا بند ہوتا ہے بلکہ دانت موتیوں جیسے چمکنے لگتے ہیں مچھر کے کاٹے کا علاج جب مچھر کاٹتا ہے تو اس جگہ پر بہت تیز خجلی ہونے لگتی ہے اور اس جگہ پر بڑے بڑے دھپڑ بھی پڑ جاتے ہیں اگر مچھر کے کاٹنے کے بعد اس جگہ پر کیلے کے چھلکے کو رگڑ لیا جائے تو خجلی فوری طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے اور مچھر کے کاٹے کا نشان بھی نہیں پڑتا کیلے کو دل اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت اچھا مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں پوٹاشیم اور فائبر کی اچھی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے اور سوڈیم کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے بی پی منٹین رہتا ہے کیلے میں موجود نیوٹرنز ہماری شریعانوں میں موجود کولیسٹرول کو کم کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا کارڈیو ویسکیولر سسٹم مضبوط ہوتا ہے اور ہم دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں کیلہ وہ واحد ایسا پھل ہے جو قبض اور لوز موشن دونوں میں ہی اچھے سے کام کرتا ہے کیا، مدلی، فوڈ پوائزنگ کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ کیلہ کھانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں کیلہ جسم میں انرجی پیدا کرتا ہے پیٹ کے درد میں افاقہ کرتا ہے اور ہماری باؤل مومنٹ کو بلکل سموت کرتا ہے کیلہ خون کی کمی میں بھی بہت ہی مفید ہوتا ہے عورتوں میں ایک خاص عمر کے بعد آئرن کی کمی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے خون کی کمی ہو جاتی ہے جسم میں تھکان اور سستی بھی ہو جاتی ہے کیلے کا روزانہ استعمال نہ صرف خون کی کمی کو دور کرتا ہے بلکہ تھکان، سستی اور سردرد بھی ختم کرتا ہے ناظرین یہ تھے کیلے اور کیلے کے چھلکوں کے حیران کن کمالات اور اگر آپ کسی بھی پھل کی افادیت جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ ضرور کریں کمر میں درد ہونے کی بہت سی وجہات ہو سکتی ہیں جیسے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ وزن اٹھانا ہڈیوں کی کمزوری بھی کمر درد کی ایک وجہ ہو سکتی ہے بہت زیادہ دیر تک ایک ہی انداز میں ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنا جسم کا بہت زیادہ وزنی ہونا یعنی کہ موٹاپا بھی کمر درد کی ایک وجہ ہوتی ہے تو دوستو اگر آپ لوگ بھی کمر درد کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں تو اب آپ کو گھورانی کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ میں لائے ہوں آپ کے لیے ایک بہت زوردست دیسی اور گھریلو نسخے جن کے استعمال کے بعد کمر درد ایسے بھاگے گا جیسے کبھی ہوا ہی نہ ہو کمر درد کے لیے جو پہلا نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے لیے آپ کو چاہیے تازہ ایلو ویرہ جل کیونکہ اس جل سے لڈو بنے گا اور یہ ایلو ویرہ کا میٹھا لڈو آپ کی کمر کے درد کو بڑے میٹھے طریقے سے بلکل ختم کر دے گا قدرت کا یہ انمول توفہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے اور ہمیں اس توفے کی قدر کرنی چاہیے اور کوشش کریں کہ ایلو ویرہ کا پودا اپنے گھر پر ہی لگائیں اگر کسی وجہ سے نہ لگا سکیں تو باہر سے لانا مقصود ہو تو اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ ایلو ویرہ کسی صاف ستری جگہ پر لگا ہوا ہونا چاہیے ایک برتن میں لگ بھگ پانچ سو گرام ایلو ویرہ کا جل نکال کر اب اس میں حسبے ضرورت گندم کا آٹا ملا لیں اور میٹھے کے لیے دیسی کھانڈ گڑ شکر شکر بورا یا پھر کوزہ مصری شامل کر لیں ایک کڑائی میں حسبے ضرورت دیسی گھی ڈال کر اس میں ایلو ویرہ جل گندم کا آٹا ملا ہوا ڈال کر بھون لیجئے بھونتے وقت اس میں دیسی کھانڈ شامل کر لیں جب تمام چیزیں ہلکی آج پر بھون جائیں تو اس آمیزے کو تھنڈا کر کے اس کے لڈو بنا لیں روزانہ ایک لڈو صبح اور ایک لڈو شام کو کھائیں صرف چند دن کے استعمال سے ہی آپ کا کمر درد بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کی کمر مضبوط ہو جائے گی اور پھر کبھی کمر میں درد نہیں ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمر میں درد کبھی نہ ہو تو آپ ان لڈووں کو استعمال کم سے کم ایک سے دو ماہ ضرور کریں آپ کو کمر درد سے افاقہ چند دنوں میں ہی محسوس ہونے لگے گا جی تو دوستو یہ ایلو ویرہ کے لڈو کمر درد کیلئے بہت ہی زبردست اور نایاب نسخہ ہے اس کو ایک وار ٹرائی ضرور کیجئے گا آپ ہمیں دعا ضرور دیں گے کمر درد کیلئے جو دوسرا نسخہ ہے اس کیلئے آپ کو چاہیے ایک خوشک خوبانی تین خوشک آلو بخارے اور دو خوشک انجیر ان تمام اجزاء کو جاتو چاکو کی مدد سے کٹ لیں یا کسی قدو کش کی مدد سے وارک وارک ٹکڑے کر لیں اور رات کو سونے سے ایک یا دو گھنٹے پہلے تھوڑا تھوڑا موں میں ڈال کر اسے اچھی طرح چبا چبا کر کھائیں اس آمیزے کو جتنا چبا چبا کر کھائیں گے اس کی افادیت اتنی ہی زیادہ آپ کو ملے گی چند دن کے استعمال کے بعد ہی کمر میں درد ختم ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ کمر میں کبھی درد نہ ہو تو اس نسخے کو کم سے کم ڈیڑھ سے دو ماہ ضرور استعمال کریں کمر درد کیلئے جو تیسرا نسخہ ہے اس کیلئے آپ کو چاہیے چار سو گرام کچھا لہسن اور ایک لیٹر خالص زیتون کا تیل یا پھر خالص سرسوں کا تیل چار سو گرام لہسن کی کلیوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر ایک لیٹر تیل کو کسی بھی کانچ کی بوتل میں ڈال کر اس تیل میں لہسن کی باریک کٹی ہوئی کلیاں ڈال دیں اور اس تیل کو اچھی طرح سے مو بند کر کے اس بوتل کو کسی اندھیرے کمرے یا سٹور میں رکھ دیں یعنی کہ سورت کی روشنی سے بچا کر اسے پندرہ دن تک رکھیں روزانہ ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام اس بوتل کو اچھی طرح ہلائیں اور پھر اسی جگہ پر رکھ دیں پندرہ روز کے بعد اس تیل کو باریک کپڑے سے چھان کر کسی بوتل میں محفوظ کر لیں لین جناب کمر درد کا جادوی تیل تیار ہے جب بھی کمر میں درد ہو جوڑوں میں درد ہو پٹھوں میں درد ہو یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو چند کترے لہسن کے تیل کے لگائیں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں تیل خشک ہوتے ہی آپ کا درد چھوم انتر ہو جائے گا اس تیل کو استعمال کرتے وقت ایک چیز کا خیال کریں جس جگہ پر درد ہو اور جہاں پر آپ تیل لگائیں جس جگہ پر ہوا نہیں لگنی چاہیے اگر اس تیل کو استعمال سے پہلے ہلکا سا سیکھ لگا کر نیم گرم کر لیں تو آپ کے درد کو یہ تیل بہت جلدی ختم کر دے گا دوستو یہ تھے کچھ کمر درد کے کامیاب اور آزمودہ نسخے اگر کمر درد کی وجہ ہڈیوں کی کمزوری کیلشیم کی کمی اور وائٹامین ڈی کی کمی کی وجہ سے ہو تو پھر وائٹامین ڈی حاصل کرنے کے لیے روزانہ صبح آٹھ وجہ سے لے کر دس بجے تک تورج کی روشنی سے بھرپور وائٹامین ڈی حاصل کریں اور اگر جسم میں کیلشیم کی کمی ہو تو ایسی غزاؤں کا استعمال کریں جن میں کیلشیم وافر مقدار میں موجود ہو ان میں سوہانجنے کے پتے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے سوہانجنے کے پتوں میں دودھ سے چودہ گناہ زیادہ کیلشیم ہوتا ہے بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ کیلشیم صرف سوہانجنے کے پتوں میں ہی ہوتا ہے اپنا لائف سٹائل بدلیں اپنا کھانا پینا بہتر کریں اپنی عمر اپنی صحت اور اپنے وزن کے مطابق وزنی چیز اٹھائیں اچانک وزن کبھی نہ اٹھائیں اگر زیادہ دیر تک بیٹھنے کا کام کرتے ہوں تو ہر گھنٹے کے بعد چہل قدمی ضرور کیا کریں اگر آپ کرسی پر بیٹھنے کا کام کرتے ہیں تو سپورٹ ضرور لگائیں اس سے آپ کے کمر سیدھی رہے گی اور بیٹھنے کا انداز بہتر رہے گا اپنے بیٹھنے کا انداز بہتر کریں کسی چیز پر سواری کرنا مقصود ہو تو اپنی کمر کو ہمیشہ سیدھا رکھیں اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو پھر کوئی بھی اس کا کمر درست کو ٹھیک تو گھر دے گا لیکن ہمیشہ کے لئے ختم نہیں کرے گا خود سے پیار کیجئے اپنا خیال رکھئے آپ ہیں تو سب کچھ ہے اگر آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں تو بھائیو رمضان کی تیاری میں ہے چند چیزیں جو رمضان کی رحمت کو روک لیتی ہیں ایک شراب کی عادت رمضان کی رحمتوں کو روک دیکھیں ایک ماں باپ کی نافرمانی رمضان کی رحمتوں کو روک دیکھیں ایک رشتے داروں سے لڑائی جھگڑے یہ رمضان کی رحمتوں کو روک دیکھیں ایک دل میں نفرت پالنا کسی کی یہ رمضان کی رحمت کو روک دیکھیں اتنا روکے گی کہ لیلت القدر میں ساری دنیا کے مسلمانوں کے اللہ بخشش فرماتے ہیں لیکن اعلان کرتے ہیں شراب پینے والا معاف نہیں ہوگا جب تک توبہ نہ کریں ماں باپ کا نافرمان معاف نہیں ہوگا جب تک توبہ نہ کریں رشتے داروں سے لڑنے والا معاف نہیں ہوگا جب تک ان سے صلح نہ کریں دل میں نفرت رکھنے والا معاف نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی نفرت کو صاف کرے دل کو صاف نہ کرے یہ رمضان کی تیاری کے لیے میں بہت تھکا ہوا تھا لیکن شاید آج ترابی ہو یا کل ہو تو ضروری سمجھ کے بھائیو آپ سے بات کر رہا ہوں اللہ مجھے بھی خوش و سلامتی دے میں بھی ان چیزوں میں ہمیشہ اپنے آپ کو شامل کر کے آپ سے بات کیا کرتا ہوں تو جیسے حج پہ لوگ جاتے ہیں تو معافیاں مانگتے ہیں بھائی ماف کریں ماف کریں میں حج دے جا رہے ہیں اس سے زیادہ ضروری ہے رمضان جتنے فضائل رمضان کے ہیں اتنے حج کے نہیں ہیں جتنے فضائل رمضان کے ہیں اتنے حج کے نہیں ہیں لوگ حج پہ جانے سے پہلے معافی مانگ دے رہے ہیں میرے بھائیو رمضان آنے سے پہلے اگر میں اور آپ کسی سے لڑے ہوں ہیں اللہ کے واسطے صلح کر لیں خاص اور پر قریبی رشتہ ہے صلح کر لیں خاص اور پر والدین بیوی ہے بین بھائی ہیں رشتہ داریں صلح کر لیں میرے رب کی بارگاہ میں رشتہ داروں سے حسن سلوک یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ ایک حدیث جاتا ہے کہ میں تمہیں نفل نماز روزہ حج سے بڑا عمل بتاؤں نفلی نماز نفلی روزہ نفلی صدقہ نفلی حج میں تمہیں نفلی روزہ نفلی نماز نفلی حج سے بڑا عمل بتاؤں کہا جی بتائیے رضی اللہ کہا آپس میں صلح صفائی سے رہنا آپس میں پیار محبت سے رہنا لڑے ہوں میں صلح کرانا کہ اللہ کو نفلی کتنے لوگ ہیں مسلح نہیں چھوڑتے لیکن سلام کر کے راضی نہیں گرمی کے روزے جمرات کے پیر کا روزہ بھی نہیں چھوڑتے لیکن رشتے داروں سے لڑائیاں پالی ہوئی ہیں میرے بھائیوں میرے اللہ کو ہماری بندگی کی ضرورت کوئی نہیں ہے وہ ہمیں اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے اچھے انسان میں بندگی کا ایک بہت بڑا عمل ہے اور اس سے بڑا عمل ہے لوگوں سے پیار محبت سے رہے فرائز کی تو بات الگ ہے فرائز تو فرائز ہے اس کو کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی نماز نے پڑھتا اور سب سے حسن سلوک کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے ہاں پسند دیدہ نہیں ہے تو ایک اعتدال کی بیلنس لائف اللہ نے ہمیں بتائی ہے بھائیو رمضان کی آمد ہے تو اللہ کے واسطے ماں باپ کو راضی کر لیں اگر زندہ ہیں ناراض چلے گئے تو ان پر پڑ پڑ کے اتنا کرو کہ ان کی خوشیاتوں میں ان کی روحوں سے ملنا شروع ہو جائیں اور لڑائی ہے تو صلح فرمائے میرے نبی نے فرمایا ہو ہو میری ماں ہوتی میں عشق کی نماز کے مسلحے پر صورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور میرے گھر سے آواز آتی محمد تو میں نماز توڑ دے رہا ہوں فرض نماز کہ میں نماز توڑ دے رہا ہوں تو جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں کے دن کے روزے اور رات کی نماز پر میں نے سب کی بخشش فرماتے ہیں انت لکو مغفورا لکم جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا تمہارے سب اللہ تعالیٰ نے بخش دیئے یہ رمضان کی برکت سے اللہ نے اس امت کو یہ دولت نصیب فرمائے ناظرینِ کرام ایک بار پھر سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ دوستو آج ہم ایک ایسی عام سی چیز کے بارے میں بات کریں گے جو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے لیکن اس کے فوائد معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس سے پورے فائدے لے نہیں پاتے اس عام سی چیز کا نام ہے سیپ کا سرکہ جسے ایپل سائیڈر ویننگر بھی کہتے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہزاروں سالوں سے انسان اپنے فائدوں کے لیے مختلف طریقوں سے استعمال کر رہا ہے اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ سرکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے اس پر ایک حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سرکہ بہترین سالن ہے اب آپ اس چیز کی افادیت کا خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس چیز کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا ہے اس میں شفا ہی شفا ہے سیپ کا سرکہ اپنے اندر بہت سی خوبیاں چھپائے ہوئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ مختصر سے فوائد جاننے کی کوشش کریں گے سیپ کا سرکہ بلڈ شگر آج کل سیپ کے سرکے کو وزن کم کرنے کے لئے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا سیپ کا سرکہ واقعی ویٹ لاؤس کے لئے فائدہ کرتا ہے یا نہیں آج ہم بات کریں گے کہ آخر سیپ کا سرکہ یعنی ایپل سائیڈر وینگر آخر ہے کیا اور یہ کیسے بنتا ہے دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ آخر سیپ کا سرکہ وزن کیسے کم کرتا ہے اگر وزن کم کرنے کے لئے سیپ کا سرکہ استعمال کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے دن میں کس وقت لینا ہے کیسے بنانا ہے اور کیا یہ بالوں اور جلد کی صحت کیلئے بھی بہتر ہے اس کے علاوہ مزید کیا کیا فوائد ہیں یہ تمام باتیں جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ لگی گھنٹی کی نشان کو دبا کر آل نوٹیفکیشنز کو ضرور آن کر لیں تاکہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو اچھی ہے اور کسی کے کام آسکتی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کا صرف ایک شیئر ہی کسی کی زندگی کو آسان بنا دے جی تو دوستو بات شروع کرتے ہیں سیب کا سرکہ آخر بنتا کیسے ہے سیب کا سرکہ بنانے کے لیے سب سے پہلے سیبوں کو کرش کر لیا جاتا ہے پھر اس میں ایس ڈال کر اس کی شگر کو الکوہل میں کنورڈ کیا جاتا ہے پھر اس میں بیکٹیریا ڈال کر رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو الکوہل ہے وہ ایسیڈک ایسیڈ میں کنورڈ ہو جاتی ہے اور اس پورے پروسس کو لگ بگ ایک ماہ لگ جاتا ہے اگر اس کو پوری طرح نیچرل طریقے سے ہی بنایا جائے پھر جو ایسیڈک ایسڈ بنتا ہے یہی اس کا کومن کمپوننٹ ہوتا ہے اور اس کی بو بہت تیز ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ کھٹا ہوتا ہے اسی ایسیڈ میں ویٹ لاؤس پراپرٹیز ہوتی ہیں یعنی کہ یہی وہ خاص چیز ہوتی ہے جس سے وزن کم ہوتا ہے مارکٹ میں آپ کو بہت سے سیپ کی سرکے ملیں گے جو فلٹرڈ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں موجود بیکٹیریا مار دیا جاتا ہے تاکہ انہیں دیر تک محفوظ رکھا جا سکے لیکن جن سرکوں کا بیکٹیریا مار دیا جاتا ہے اور جو فلٹرڈ ہوتے ہیں ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ بلکل اصلی سیپ کا سرکہ لینا چاہتے ہیں تو اس پر لکھا ہوگا وید مدر یعنی اس میں بیکٹیریا ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا سیپ کا سرکہ ہوا کیا وزن کم کرنے کے کام آتا ہے لیکن ایک غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ بلکل ٹھیک ہے کہ سیپ کا سرکہ آپ نے آج ہی سیپ کا سرکہ لیا اور راتوں رات آپ کا وزن کم ہونے لگا اس کے ساتھ آپ کو ہیلتھی ڈائیٹ بھی لینی ہے ایکسرسائز بھی کرنی ہے اور ایک ہیلتھی لائف سٹائل بھی لینا ہے پھر ہی ویٹ لاز پروسس اپنا کام کرے گا اور آپ کا وزن بھی کم ہونے لگے گا سیپ کا سرکہ اس پروسس کو تیز کرنے میں ہماری مدد ضرور کرتا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا کہ آپ صرف سیپ کا سرکہ ہی لیں گے اور کوئی بھی جنگ فوڈ کھائیں گے تو آپ کا وزن کبھی بھی کم نہیں ہوگا آپ کو تمام چیزیں بیلنس کر کے رکھ نہ ہوگی اب ہم یہ جانتے ہیں کہ آخر سیپ کا سرکہ کام کیسے کرتا ہے یہ آپ کی باڈی میں فالتو چربی کو جمع ہی نہیں ہونے دیتا اور آپ کے میٹابولک سسٹم کو بوسٹ کر دیتا ہے اور میٹابولزم تیزی سے کام کرنے لگتا جیزی سے کام کرنے لگتا ہے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کو لینا کیسے ہے تو چلیے جانتے ہیں اگر آپ نے آج سے پہلے کبھی بھی سیپ کا سرکہ نہیں لیا ہے تو پھر صبح صبح اس کو بلکل نہ لے آپ اسے ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لے سکتے ہیں وہ اس طرح آپ کو آدھا گلاس نیم گرم پانی لینا ہے اور اس میں ایک چمچ سیپ کا سرکہ ڈالیں اور ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اسے لے سکتے ہیں یعنی دن میں آپ دو سے تین مرتبہ اسے لے سکتے ہیں اتنی مقدار کوئی نقصان نہیں دیتی جن لوگوں کو کھٹی چیزوں سے الرجی ہو تو وہ لوگ اس کو استعمال کرنے سے اجتناب کریں لیکن اگر الرجی نہیں ہے اور پینے میں کھٹا لگتا ہے تو اس میں آدھا چمچ شہد بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ سیپ کا سرکہ کو مختلف چٹنیوں میں اور جوسیز میں بھی ڈال کر استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ سیلیڈز میں بھی ڈال کر استعمال کیا جا سکتا ہے یہ تو تھا ویٹ لاز کے لئے استعمال کرنے کا طریقہ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ سیپ کا سرکہ وزن کم کرنے کے علاوہ اور کیا کیا فوائد دے سکتا ہے سیپ کا سرکہ ہمارے دل کی صحت کے لئے بہت اچھا ہے اس کے روز مررہ کے استعمال سے ہمارا بیڈ کولیسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے سیپ کا سرکہ ہماری باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کے کام آتا ہے یعنی ہمارے جسم سے تمام فاسد مادوں کو نکال باہر کرتا ہے اور جن لوگوں کو فیٹی لیور کا مسئلہ ہے اس کے لئے بھی یہ بہت مفید ہے سیپ کا سرکہ اگر روزانہ لیا جائے تو ہمارا ڈائیجیسٹیو سسٹم بہت اچھے سے اور بڑی تیزی سے کام کرنے لگتا ہے جن لوگوں کو بھی انڈائیجیشن یعنی بدحضمی کا مسئلہ رہتا ہے وہ لوگ سیپ کا سرکہ ضرور لیا کریں سیپ کے سرکے میں انٹی بیٹیریل خصوصیات ہونے کی وجہ سے ہماری باڈی میں موجود انفیکشن ختم ہو جاتی ہیں جن لوگوں کا گلہ خراب رہتا ہو یا سیپ کا سرکہ بہت مفید ہے کیونکہ اس میں موجود ایسیڈی کیسیڈ بلڈ شگر کے لیول کو کنٹرول کرتا ہے جن لوگوں کو سائنس کا مسئلہ رہتا ہے سیپ کا سرکہ لینے سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ بالوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے استعمال کرنے کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن کچھ کنڈیشن میں اسے استعمال نہ کریں اگر آپ زیادہ مقدار میں لے لیتے ہیں تو سر میں درد بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے خون کا بلڈ شگر لیول بھی بڑھ سکتا ہے اسے کبھی بھی ڈائریکٹ نہ ناظرین کرام ایک بار پھر سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایک اہم منرل پر بات کریں گے یہ ایک ایسا منرل ہے جو وزن کم کرنے کیلئے بہت ضروری ہوتا ہے اور اگر جنرل دیکھا جائے تو بھی یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کی فٹنس کے لیول کو گرا سکتی ہیں تو چلیے جان لیتے ہیں کہ وہ کون سا منرل ہے دوستو وہ سپیشل منرل ہے کلچیم کلچیم ہماری باڈی کیلئی کیون ضروری ہے اس کیلئے ہمیں جان نہ ہو گا کہ کلچیم کے فنکشن کیا کیا ہیں کلچیم ایک بہت اہم اور میجر پارٹ ہے ہماری ہڈیوں کا اور داتوں کا کلچیم ہماری بلڈ سرکولیشن یعنی دوران خون کو اور خون میں موجود کولیسٹرول اور شریعان کی ساخت کے لیے بہت ہی اہم ہے اس کے علاوہ کلچیم ہمارے آساب کی ساخت کو بہتر کرنے کی بہت اہم رول پلے کرتا ہے وائٹمین بی بارہ ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے اور کلچیم کی کمی کی وجہ سے وائٹمین بی بارہ بھی ہماری باری میں جز نہیں ہوتا زائنس اب بہت سارے ایسے فنکشن ہوتے ہیں جو کلچیم کی کمی سے متاثر ہو سکتے ہیں کچھ بہت اہم نکات ہیں کلچیم کے بارے میں جو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں ان پر نظر ڈالنے سے پہلے اگر آپ پر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل نوٹفکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ مرن سے لکھ رہے ہیں یہ ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک ضرور کر ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر ہی کسی کی زندگی کو آسان بنا سکے جی تو دوستو جان لیتے ہیں ان اہم نکات کو جو کیلشیم کے بارے میں ہیں ان پوائنٹس کو جان کے بعد کیلشیم کے بارے میں آپ کا نالج اور زیادہ بڑھے گا سب سے پہلے ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ آپ کی بارے کیلشیم خود سے نہیں آسکتی بلکہ کیلشیم حاصل کرنے کے لیے ہماری بارے دائیٹ پر ہی منحصر ہونا پڑتا ہے آپ کی بارے کو جتنا بھی کیلشیم درکار ہوتا ہے وہ آپ کو اپنی غزہ سے ہی لینا ہوتا ہے خواتین کے لیے بھی کیلشیم بہت ضروری ہوتا ہے خصوصا پیریٹ کے دوران اور مینوپاس کے دوران تو کیلشیم بہت ضروری ہوتا ہے جن خواتین کو پیریٹ کے بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہو تو یہ ممکن ہے کہ آپ کے باڈی میں کیلشیم کی کمی ہو سکتی ہے کیلشیم کی کمی کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں بہت پرابلم آ سکتے ہیں کیلشیم کی زیادتی کی وجہ سے بھی آپ کے پیٹ میں بہت پرابلم آ سکتے ہیں گیس مروڑ کبز وغیرہ ہو سکتی ہے کیلشیم کے زیادہ استعمال سے آپ کے شریعان میں کلارٹی ہے گردوں میں پتھری بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ جو بھی ڈائیٹ لیتے ہیں اس کا 20 سے 50 فیصد کیلشیم ہی آپ مروڑی کیلشیم کی کمی ہو سکتی ہے اگر آپ بہت زیادہ چائے یا کافی پیتے ہیں تو کیفین کی وجہ سے بھی کیلشیم کی کمی ہو سکتی ہے اگر آپ کے ڈائیجیسٹیو ہیلتھ اچھی نہیں ہے تو بھی یہ کیلشیم کی کمی کی ایک وجہ ہو سکتی ہے آپ کی بوڈی کو ایوریج کتنا کیلشیم درکار ہوتا ہے بالے غفرات کے لئے کم از کم چھے سو سے ایک ہزار میلی گرام تک کیلشیم چاہیے ہوتا ہے جو خواتین حاملہ ہوں یا بچے کو دودھ پلاتی ہوں تو انہیں بارہ سو میلی گرام تک کیلشیم درکار ہوتا ہے اگر آپ بھی کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے وہ کون سی علامات ہو سکتی ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کی باڈی میں کیلشیم کی کمی ہو چکی ہے تو چلیئے ان پر مختصر سی نظر ڈالتے ہیں کمر کا درد گردن کا درد ہڈیوں اور جوڑوں میں ہونے والا درد پٹھوں میں ہونے والا کھچاؤ یا درد ہڈیوں سے کٹ کٹ کے آوازیں آنا بہت زیادہ تھکے تھکے رہنا ہر وقت پریشان رہنا ناخن کا کمزور ہونا یا ٹوٹ جانا کمزور یا داشت چیزوں کا بھول جانا ہر وقت کنفیوز رہنا کھانے کو نگلنے میں دشواری کا ہونا یہ سب کلشیم کی کمی کی علامات ہیں اس کے علاوہ اگر آپ خون کا کلشیم ٹیسٹ کروانا چاہیں تو بڑی آسانی سے خون کا سادہ سا ٹیسٹ کروا کر آپ کلشیم کی کمی کو جانچ سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے ان غزاؤں کے بارے میں جن کے استعمال سے ہم کلشیم کی کمی کو بڑی تیزی سے کور کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے دودھ اور دودھ سے بنی غزاؤں کے بارے میں دودھ اور دہی دو مین بڑے ذریعے ہیں کلشیم کے حصول کے لئے لیکن اگر آپ کسی بھی وجہ سے ڈیری پروڈکس استعمال نہیں کر سکتے تو آپ نٹس کھا سکتے ہیں بادام اور اخروٹ بھی کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چیا سیڈز اور سیسم سیڈز بھی کھا سکتے ہیں بھنڈی ضرور کھائیں بھنڈی میں اچھا خاص ہوتا ہے آپ انجیر کھا سکتے ہیں انجیر میں بھی کلشیم ہوتا ہے اور یہ آپ کا پیٹ بھی ٹھیک رکھتا ہے انجیر تازہ اور خوشک دونوں ہی کھا سکتے ہیں آپ راگی بھی کھا سکتے ہیں راگی کے آٹے کی روڈی کھا سکتے ہیں دودھ میں ملا کر کھا سکتے ہیں چنے کھا سکتے ہیں یہ بہت طاقت ور ہوتے ہیں ان میں کلشیم اور بہت سے دوسرے نیوٹرنز بھی ہوتے ہیں دالوں میں بھی کلشیم ہوتا ہے دال چاول یا دال روٹی کسی بھی طرح ہو اس کو ضرور کھانا چاہیے اس کے علاوہ سفید موسلی یا پاودر دہی میں ملا کر کھائیں کلشیم حاصل کرنے کیلئے بہت ہی زوردست چیز ہے پان والی دکان پر ملنے والا چونہ ایک سے دو گرام لے کر ایک گلاس پانی میں ڈال کر رکھ دیں جو چونہ تہہ میں رہ جائے اسے چھوڑ دیں اور پانی کو نتار لیں پانی آپ روزانہ پی سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ کلشیم ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم مسالوں کی بات کریں تو سفید زیرا اور خوشک دھنیا ان دونوں میں بہت زیادہ کلشیم ہوتا ہے جب ہم کلشیم حاصل کرنے والی ڈائیٹ کی بات کریں تو مورنگا کو کبھی بھی مس نہ کریں کیونکہ مورنگا کے پتے وہ واحد چیز ہیں جس میں دنیا میں سب سے زیادہ کلشیم پایا جاتا ہے دودھ اور دودھ والی چیزوں سے کئی گناہ زیادہ کلشیم مورنگا میں ہوتا ہے اب آپ کے ذہن میں یہ خیال ضرور آئے گا کہ ہمیں کلشیم سپلیمنٹ لینے چاہیے یا نہیں جہاں تک کلشیم سپلیمنٹ کی بات کریں تو وہ آپ کی مرضی ہے آپ لیں یا نہ لیں لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ جتنا کلشیم آپ کو درکار ہے اتنا کلشیم آپ اپنی روز مررہ کی ڈائیٹ سے لے سکتے ہیں بلکہ اگر آپ صرف ایک چمچ مورنگا پاوڈر یعنی سوہانجنے پتوں کا پاوڈر روزانہ استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ کو زندگی میں کبھی بھی کیلشیم کی کمی نہیں ہوگی مورنگا کو کیلشیم کا کنگ کہ سکتے ہیں اگر آپ صرف مورنگا پاوڈر کو روزانہ کسی بھی شکل میں استعمال کر لیں یا پھر تازہ پتوں کا کہوہ بنا کر روزانہ شام کو مورنگا ٹی پینا شروع کر دیں تو آپ نہ صرف بھرپور کیلشیم لے سکتے ہیں بلکہ بہت سارے نیوٹرین اور منرلز بھی آپ کو مل سکتے ہیں اگر آپ کی باڈی میں کیلشیم پورا ہوگا تو آپ ہمیشہ فٹ رہیں گے خصوصا خواتین کو کیلشیم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ خواتین جب زچگی کے مراحل سے گزرتی ہیں تو انہیں کیلشیم کی بہت ضرورت ہوتی ہے دودھ پلانے والی ماں کو بھی کیلشیم کی بہت ضرورت ہوتی ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیلشیم کے حوالے سے کوئی ابحام نہیں رہا ہوگا اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور شیئر بھی ضرور کی آپ لوگوں نے مجھے اتنا وقت دیا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ